ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ایکیڈیمیا ایڈیوکیشن میں میں شکیل احمد ویکلی کرنٹ افیر سیشن لے کر حاجر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے کیا ہے ڈیلی کرنٹ افیرز میں بیس مہی تک کرنٹ افیرز ہے نا بیس مہی تک آپ کو کلاسیں پروائیڈ کی ہوئی ہے پلائیلسٹ میں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایک ڈیسیجن یہ لیا ہے کہ جو بھی کرنٹ افیرز رہے گا انہیں ہم ایوری سنڈے کیا کریں گے ایوری سنڈے آپ کہو گے سر آج تو منڈے ہے آج منڈے اس لیے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ اکیس مہی سے ہمارا باقی تھا اور آج ہمارا مہی کا جو مہینہ ہے منت آف میں ہے وہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اکیس مہی سے اکتیس مہی تک کے سارے کرنٹ افیرز اس ویڈیو میں آپ کے کورنٹ افیرز کر رہا ہوں پھر ہم کیا کریں گے ایوری سنڈے ویکلی کرنٹ افیرز کریں گے جس میں صرف پورے ہفتے میں صرف ایک سے ڈیرڑ گھنٹے میں یا منیمم میکسیمم اگر چلا جاتا ہے تو دو گھنٹے اس اتنے سی ڈیوریشن کے اندر ہم پورے سات دنوں کا کرنٹ افیرز بہت ہی انیلیٹیکل ویہ میں اور کونسپچولی اور اگر کوئی ون لائنر ہے تو ان کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس لیے یہ ویکلی کرنٹ افیرز ہے اب سے آپ کو کرنٹ افیرز اس چینل پہ ویکلی ہی ملے گا یہ کرنا ایسا اس لیے بھی جروری تھا کیونکہ اور بھی نئی چیزیں آپ کو دینے والے ہیں بس تھوڑا سا انتجار کیجئے کام چل رہا ہے اور بہت جلدی آپ کو دوسری چیزیں ملنا شروع ہو جائے گی کو ویکسین کی بات کریں تو کافی ٹائم سے کو ویکسین رکا ہوا ہے کو ویکسین وہی کونسٹیٹوشنل ویکسین جس میں ہم آرٹیکل وائز چیزوں کو پڑھ رہے تھے ہم نے اب کیا کیا ہے تھوڑا سا اس میں چینج کر کے صرف ایک آرٹیکل ون آرٹیکل ہم کیا کریں گے ڈیلی اس میں کور کریں گے ایک آرٹیکل کور کریں گے پورا چھوٹا سا ویڈی ہوگا پانچ سے چھے منٹ کا میکسیمم دس منٹ کا چلا جائے گا لیکن ایک انوچھید کے سارے ڈائمنشنز اس کے اندر کور ہو جائیں گے جیسے آپ کو پتا ہے دو بھاگ تک یعنی انوچھید گیارہ تک ہم نے کیا ہوا تھا اب ہم بھاگ تین مولی کدھکار کل سے شروع کریں گے اور آپ کو کو ویکسین منڈے سے سیٹریڈے تک کنٹینیو ملے گی کوئی گیپ بیچ میں نہیں رہنے والا ہے سنڈے کا گیپ رہے گا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اس کرنٹ افیرز میں ہم بات کریں اکیس مہی سے اکتیس مہی تک کی یعنی آج مہی مہی نہ ختم ہو رہا ہے آج اس کو ختم کر دیں گے پہلے بات کرتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ڈیز کی ایمپورٹنٹ ڈیز سے شروع کریں گے پھر ہم جانیں گے انٹرنیشنل نیوز انٹرنیشنل نیوز کے بعد نیشنل نیوز پھر کچھ انڈیکس ہیں اوورز ہیں ان کو جانیں گے سپورٹس کی جو نیوز ہے اس کو جانیں گے کچھ ایمپورٹنٹ بوکس اینڈ آؤثر سے ان کو بھی میں نے کیٹیگرائز کیا ہے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے عبیچوریز جن کے ابھی حالی میں نیدن ہو گئے ہیں سپورٹن ڈیز میں 20 مئی میں 3 مہتپونڈ ڈیوز کو ہم جانیں گے 20 مئی میں سب سے پہلے وشو میٹرولوجی ڈیوز وشو میٹرولوجی ڈیوز منایا جاتا ہے ہر سال 20 مئی کو کیوں منایا جاتا ہے کیوں کی 20 مئی میوی 20 مئی 2875 کوئیک کنونشن ہوا تھا میٹر کنونشن میٹر کنونشن یہ میٹر وہی ہے جس جو لمبائی کو ناپنے میں ایک اکائی ہے نا میٹر وہی میٹر ہے یعنی اس کنونشن میں جو لمبائی کی اکائی وغیرہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی اسی کے لیے 20 مئی کو ہر سال منہیا جاتا ہے وشو میٹرولوجی ڈیوز ورلڈ میٹرولوجی ڈیوز پھر اس کے تھیم کی بات کریں دو جار اکیس میں اس کا تھیم تھا میزرمنٹ فور ہیل سواستے کے لیے میزرمنٹ پھر اگلا ایک ایمپورٹنڈ دیوز ہے 20 مئی کو ہی منائے جاتا ہے وشو مدومکھی پالن دیوز وشو مدومکھی پالن دیوز اور مدومکھی پالن کو ہم کہتے ہیں اپی کلچر آپ کو دھیان ہونا چاہیے اپی کلچر کہتے ہیں اور یہ سوال اگزام میں آتا بھی ہے 20 مئی کو ہی کیوں منائے جاتا ہے ایک پرسن ہے ایٹون جانسا سلووینیا کی یہ پرسن ہے اور انہوں نے اپی کلچر کے فیل میں بہترین کام کیا اپنے زمانے میں ہے نا تو ان کا برث ڈے آتا ہے 20 مئی کو تو ایوری ایر 20 مئی کو ان کے برث ڈے پر یہ دیوز سیلیبریٹ کیا جاتا ہے منائے جاتا ہے ان کا جنم ہوا تھا 20 مئی 1734 کو تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے ایٹون جانسا کے بارے میں سلووینیا سے یہ ہیں اور مدومکھی پالن دیوز ان کے جنم دن کے اوپر منائے جاتا ہے theme کی بات کر لیے دیں 2021 کو be engaged build back better for bees یہ اس کا theme ہے theme آج کل زیادہ پوچھ لیے جاتا ہے تو آپ کو theme پہ نظر رکھنی ہے پھر بات کریں 20 مئی کو بھارتی پرتیس پردھا آیوگ یعنی Indian Competition Commission اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شورد میں ICC لیکن یہ International Cricket Council نہیں ہے دھیان رکھنا ICC Indian Competition Commission تو یہ ہے اس کا بار ہوا اسٹھاپنا دیوز منائے گیا 20 مئی کو کیونکہ اس کی اسٹھاپنا ہوئی تھی 20 مئی 2009 کو تو 12 سال ہو گئے 2020 میں اس لیے اچھا بھارتی پرتیس پردھا آیوگ کے ادھیکش کونے ورطمان میں تو آپ کو نام پتا رہے بھارتی پرتیس پردھا آیوگ کے ادھیکش ہے اشوک کمار آگے بڑھتے ہیں بات کر دیں 21 مئی کی 21 مئی کو کچھ 3 مہت پون دیوز اور سمواد اور وکاس کے لیے ویشو سانسکرتک ویویتہ دیوز منائے گیا 21 مئی کو بہت زیادہ important نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے پوچھ لے تو بتا دیا پھر بات کریں 21 مئی کو ہی انتر راشتری ہے چائے دیوز انتر راشتری ہے تھوڑا ٹھیک نہیں لکھا ہوا ہے آپ سے اسے لکھیں گے انتر راشتری ہے چائے دیوز منائے گیا 21 مئی کو ہی آپ کو پتا ہے بھارت ویشو میں دوسرے اسطان پر ہے چائے کے اتپادن میں سب سے پہلا اسطان ہے چین کا ہے نا چین کا اسطان ہے لیکن ہمارے یہاں پہ نریات کم ہوتا ہے نریات میں ہم نیچے ہیں کیونکہ ہم خود بہت زیادہ یوز کرتے ہیں چائے کا تو کنزمشن بھی بہت زیادہ ہے جتنا اتپادن ہے اس سے زیادہ کنزمشن ہے تو ہم تو آیات کرنی پڑتی ہے چائے تو اتپادن میں اگر بات کریں بھارت میں سب سے زیادہ اتپادن کہاں پہ ہوتا ہے اگر راج جے پوچھے آپ سے تو آپ کہو گے اسم میں ہوتا ہے اور اگر آپ سے شہر پوچھ لے کہ کون سے شہر میں سب سے زیادہ چائے کا اتپادن ہوتا ہے تو آپ کہو گے سر دارجلنگ میں ہوتا ہے اور آپ کو پتہ رہے اکثر یہ کنفیوزن ہوتا ہے کہ دارجلنگ شاید اسم میں ہے دارجلنگ اسم میں نہیں ہے دارجلنگ پشچم بنگال میں ہے جی ہاں وہی پشچم بنگال جس کی واپس سے مکھے منتری بن گئی ہے ممتہ بنر جی ٹھیک ہے سینٹر میں اور ممتہ دیدی میں کافی نوک جوک چلتی رہتی آپ کو پتہیے پھر بات کریں اگلا ایک دیوست 21 مہی کو ہی منائے گیا بھارت میں منائے جاتا ہے ہر سال آتنگواد ویروہ دیوست آتنگواد ویروہ دیوست اس لیے کیونکہ 21 مہی کو 1991 میں ہمارے جو سب سے یوہ بھارت کے پردان منتری رہے شری راجیو گاندی جی راجیو گاندی جی کی ہتیا کر دی گئی تھی اس دن ہے نا ایک سنگٹھن ہے Liberation Tigers of Tamil علم لٹے بولتے ہیں اس کو تو لٹے نامک آتنگوادی سنگٹھن کے دوارا کیا کر دیا گیا تھا راجیو گاندی جی کی ہتیا کر دی گئی تھی اسی لیے اس دیوست کو ان کی پنی تیتھی پر ہر ورش آتنگواد ویروہ دیوست منائے جاتا ہے پھر most important دیوست کی بات کریں اگر یہ آپ کو رکھنی ہے انتراشتری ہے جیویویتتا دیوست ہر سال 22 مہی کو اور تھی میں اس کی we are part of the solution اگلی بات کریں 23 مہی کو ویشو کچھوہ دیوست turtles ہے نا turtles day منائے جاتا ہے world turtles day آپ کو پتا ہے بھارت میں بھی turtles پائے جاتے ہیں olive riddle turtle olive riddle کچھو ہے نا odisha کے ریشو کلیا ریشو کلیا ندی کے کنارے پائے جاتے ہیں ہے نا تو یہ ہے rock پھر بات کریں 23 مہی کی ایک مہتپون دیوست obstetric fistula کو سماپت کرنے کے لئے انتراشتری دیوست obstetric fistula ایک طرح سے مہیلاؤں کو pregnancy کے time جو دوسری دکھتیں ہوتی ہیں ان سے aware کرنے کے لئے یہ دیوست منائے جاتا ہے اس بار اس کا theme کیا ہے women's rights are human rights ٹھیک ہے تو مہیلاؤں کے ادھکار ایک طرح سے مانو ادھکار کیونکہ مہیلائیں بھی کیا ہیں مانو ہی تو ہیں تو ان کے ادھکار بھی مانو ادھکار ہیں and fistula now fistula کو ختم کیا جائے ابھی تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنے important ہے you know دوارہ منائے جاتا ہے تو most important days میں اس کو مانا جا سکتا ہے حالانکہ exam میں کم پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہے جو exam کے point of view سے نہ پڑھ کر جاگ رکھتا ہے کے طور پر آپ کو پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے پھر بات کریں 25 مہی کو انتراشتری گم شدہ بال دیوست جو بچے گم شدہ ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے گھر پریوار سے دور ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے منائے جاتا ہے انٹرنیشنل گم شدہ بال دیوست اور کب 25 مہی کو منائے جاتا ہے ہر سال UNO کے دوارہ منائے جاتا ہے United Nation Organization امید ہے جب میں UNO بولو تو آپ پتا ہے UNO کیا ہے UNO Second 1998 سے منائے جاتا ہے اور ہر سال 25 مہی کو منائے جاتا ہے پھر بات کریں most important day کی اس کو ایک سلائیڈ میں اس لئے رکھا ہے کیونکہ بدھا سے related دو تین نیوز اور بھی ہیں ان کو بھی کور کرنا ہے تو 26 مہی کو اس بار منائے گیا ویسا دیوست دیوست بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو بدھ پورنیمہ کے دن منائے جاتا ہے لیکن بدھ پورنیمہ میں اور ویسا دیوست میں ایک میجر ڈیفرینس بھی ہے کیونکہ بدھ پورنیمہ صرف ایک چیز کو درش آتا ہے اور وہ ہے بدھ کے جنم کو درش لیکن ویسا دیوست ایک بروڈ کونسپ ہے یہ صرف جنم کو نہیں درش آتا یہ ان کے جنم کے ساتھ ان کے گیان کی پرابطی کو ان کے مہا پری نیروان کو یعنی ان کی مرتیو کو مہا پری نیروان جب ان کو موکش کے پرابطی ہوئی ان سبھی چیزوں کو یہ درش آتا ہے ویسا دیوست تو جگہ مجوریٹی میں ہے باقی ہر جگہ مائنوریٹی میں ہے صرف ایک جگہ مجوریٹی میں ہے اور وہ ہے لدھاک یعنی اگر ہم لدھاک کی جنسنکھے کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا سمودھائی نجر آئے گا یہ بات امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہونی چاہی صرف بھارت میں ایک ہی جگہ ہے باقی ہر جگہ یہ بس وہاں پہ یہ بہو سنکھے کی گھنٹی میں آتے ہیں پھر بات کریں اگر بدھا کی بدھا کا جنم آپ کو پتا جنم کہاں پہ ہوا تھا جنم ہوا تھا لنبینی میں ہم سب کو پتا ہے یہ سوال آتے ہیں کئی بار آتے ہیں تو ہر تیاری کرنے والا پرسن ان کو تو رٹکے رہتا ہے بچپن کا نام کیا تھا آپ کو پتا ہے بچپن کا نام صدار تھا اس کے علاوہ پرتم گیان پرابتی گیان پرابتی کہاں ہوئی تھی تو گیان پرابتی ہوئی تھی بودھ گیا میں بودھ گیا میں پرثم اپدیش کب دیا تھا گیان پرابتی کے بعد پرثم اپدیش کہاں دیا تھا تو آپ سب کو پتا ہے سار نات میں اور پھر مرتیو کی بات کریں یا موکش موکش پرابت ہوا جب ان کی مرتیو ہوئی تو وہ اس عوستہ میں لیٹے ہوئے تھے دیکھو یہ جس طرح سے لیٹے ہوئے مورتی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح سے سر کے نیچے ہاتھ لگا کے لیٹی ہوئی مدرہ میں تھے جب ان تیم سمیں آیا تھا تو ابھی بھارت کے اندر بھارت میں سب سے بڑی لیٹی ہوئی مدرہ میں مورتی بن رہی ہے اور اس کو کہاں پہ اس تھاپیت کیا جائے گا کہاں پہ بودھ گیا میں یہ پک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہی مورتی ہے بھارت میں سب سے بڑی بدھا کی لیٹی ہوئی مدرہ میں مورتی کی میں بات کر رہا ہوں سب سے بڑی اس کو بودھ گیا میں اس تھاپیت کیا جائے گا کولکتا کے بائیس لوگ ہیں جن کے دوارہ یہ اس کا نرمان کیا جا رہا ہے تو ایک نیوز یہ بھی تھی یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی مورتی ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بدھ کی مورتی ہے اب کھوج ہوئی تھی کرناٹک میں کرناٹک کا جو اڑپی جلا ہے اڑپی جلا کہاں پہ کرناٹک تو کرناٹک کے اڑپی جلا میں خدای کے دوران ملی ہے چھوٹی سی مورتی ہے اس لئے اس کو کہیں گے لگو مورتی چھوٹی ہے تو کتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ جو ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہائٹ اس کی مات رہے 9 سینٹی میٹر یہ ہائٹ ہے اور اس جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے 5 سینٹی میٹر تو اب یہ پوچھا جا سکتا ہے بودھا کی لگو مورتی کی خوج کہاں پہ ہوئی ہے اڑپی جلا کرنا ٹک کے اندر یہ لمبائی چوڑائی تو نہیں پوچھ جائے گی لیکن یہ جرور پوچھا جائے کہ کہ مورتی پراپ ہوئی ہے یہ جو لیٹی ہوئی مدرہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ریکلائن ریکلائن بودھا ریکلائن بودھا ہے نا ریکلائن بودھا یعنی لیٹی ہوئی عوستہ میں بودھا کی مورتی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے یہ ہوگئی بودھا کی بات اب ہم جانیں گے انٹرنیشنل نیوز کے بارے پورے ہفتے میں جو بھی انٹرنیشنل نیوز رہی ہیں ان کی بات کریں بینا کسی دیری کے آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہمارے مارتھا کوم کی یہ جو لیڈی آپ کو نظر آ رہی ہے پک میں سبھی کی پک تو نہیں ڈالی لیکن کوشش کی ہے کہ پک سے آپ چیزے زیادہ کلیر ہوں گی تو یہ مارتھا کوم کینیا میں یہ پرثم مہیلہ مکھے نیادیش بنی ہے اب تک کینیا میں کوئی مہیلہ مکھے نیادیش نہیں بنی تھی لیکن یہ بنی ہے کینیا کی پرثم مکھے مہیلہ نیادیش بھارت میں اب تک بنی ہے کیا سپریم کوٹ کی مکھے مہیلہ نیادیش مکھے چیف جسٹس کی کہہ رہا ہوں میں چیف جسٹس آف انڈیا مہیلہ تو ابھی تک نہیں بنی ہے دھیان رکھنا فاطمہ بی بی بنی تھی کشمیر کی فاطمہ بی بی جو تھی وہ cgi نہیں تھی بھارت کی وہ کشمیر آئی کوٹ کی چیف جسٹس بنی تھی تو فاطمہ بی بی کو الگ طرح سے ان کا ریکوڈ ہے یہ نہیں ہے تو آج تک بھارت میں کوئی بھی چیف جسٹس آف انڈیا کوئی بھی فیمیل نہیں بنی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے مارت حکوم کی بات کی کی پرثم مہی لم کی نیادیش بن گئی کی راز دانی ہے نیروبی نیروبی میں کس کا ہیڈ کوٹر ہے آپ کو پتا ہے UNEP کا ہیڈ کوٹر ہے یونائٹی نیشن انوائرمنٹ پروگرام کا ہیڈ کوٹر ہے کی اگر آپ کو سیشن تھوڑا فاسٹ لگ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا فاسٹ کرنا جروری بھی ہے چیزیں بہت ساری ہے ایک limited time میں complete بھی کرنا ہے اور ساری چیزیں cover بھی کرنی ہے کچھ چھوڑنا بھی نہیں تو تھوڑا سا فاسٹ روک میں نے اپنانے ویشو بات سیریا بات راج 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 پوت یہ دیکھ رہا آپ کو یہ جہاج ہے بھارتی نیوی کا انڈیوی کا آئی این ایس راج پوت اس کا نام ہے اور اکیس مئی کو سیوہ مقت کر دیا گیا سیوہ مقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈی کمیشنڈ ڈی کمیشنڈ کر دیا گیا اب یہ کام نہیں کرے گا یہ اکتالیس سالوں سے بھارتی نیوی کے لئے بھارتی نو سے نا کے لئے کام کر رہا تھا کتنے سال کام کیا اس نے اکتالیس سال اس نے اپنی سیوہیں دی کب سے شروع کیا تھا کام کرنا انیس سو اسی سے اور یہ ہم نے بنایا نہیں تھا یہ ہم کو دیا تھا یو ایس ایس آر آج کا جو رشیہ یو ایس ایس آر سوویت سنگ نے دیا تھا ہمیں یہ آئی ای ای نس راج پور پھر بات کریں شہد پریقشن پریوگشالہ پریوجنا پریوجنا کیا ہے ایک پریوگشالہ ہے شہد کے پریقشن کے لئے اس کا اُدھگاٹن کہاں پہ کیا گیا ہے نئی پریوگشالہ بنائی گئی ہے تو اس کا اُدھگاٹن کیا گیا ہے ہماری جو آئی اے آر آئی ہے یعنی بھارتی کرشی انوسندھان سنسطان بھارتی کرشی انوسندھان سنسطان پوس یعنی نئی دلی نئی دلی کی ایک جگہ ہے پوسا وہاں پر ہے بھارتی کرشی انوسندھان سنسطان اس میں شہد پریوگشن پریوگشالہ کا بھی حال ہی میں اُدھگاٹن کیا گیا ہے اُدھگاٹن کس نے کیا ہے اُدھگاٹن کیا ہے شری نریندر سنگ تومر نریندر سنگ تومر نریندر سنگ تومر کون نریندر کرشی ایوام کسان کلیان منتری ہیں نریندر سنگ تومر یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے آگے بڑھیں اگلی خبر پردان منتری سواستے سرکشا یوجنا کی سواستے سرکشا یوجنا پی ایم ایس ایس وائی ٹھیک ہے پردان منتری سواستے سرکشا یوجنا کیا نہیں چالو ہوئی ہے کیا نہیں چالو نہیں ہوئی ہے یہ یوجنا شروع ہوئی تھی 2003 میں جب ہمارے پردان منتری تھے شری اٹل بحاری واج پی یہ ایمس کو ہم کہتے ہیں اکھیل بھارتی ہے آئیور ویجیان سنستان آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس تو ایمس بائیس ایمس بنائے جائیں گے تو ابھی کتنے بن گئے ہیں چھ ایمس بن کر تیار ہو گئے بن گئے اور کام کرنا بھی شروع کر دیا کام بھی شروع کر دیا لیکن سولہ ایمس ابھی بن رہے ہیں تو یہ بھی خبروں میں تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں اویر کر دیں دو جار تین میں شروع ہی تھی ہمارے پرائیم منسٹر کون تھے پرائیم منسٹر تھے اٹل بیہاری واج پہ ہی اور بائیس ایمس بنانے کا لکشے تھا چھ بن کے کام کرنا شروع کر دیا ہے چھ کون کون سے بنے تو بھوپال کا ایمس ہے جودپور ہے پٹنا ہے بھونیشور ہے رائیپور ہے اور رشکیش یہاں پہ بن چکے ہیں باقی سولہ جگہوں پہ ابھی اور بن رہا ہے کام چل رہا ہے تو یہ آپ کو جہاں رکھنا ہے ایمس کے ندیشک کون ہے ایمس کے ڈائریکٹر ایمس کے ڈائریکٹر کا نام میں آپ کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ ہے رندیب یا رندیب گولیریہ نام ایمپورٹنٹ ہے آپ کو پتا رہنی چاہیے یہ چیز ہے جو مہتپون سنگٹھن ہے بارت سرکار کے مہتپون سنستائے ہیں ان کے پرموک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اگلی بات کرتے ہیں کاریکرم کی سمودھائے آدھاریت سماویشی وکاس کاریکرم یہ ایک نیا کاریکرم شروع کیا گیا ہے شروع کس نے کیا ہے تو یہی پوچھا جائے گا کس نے شروع کیا ہے یہ شروع کیا ہے ہمارے ساماجک نیائے اور ادھیکاریتہ منترالے دوارہ ساماجک نیائے اہم ادھیکاریتہ منترالے کے دوارہ شروع کیا گیا ہے کون ہے ہمارے ساماجک نیائے اہم ادھیکاریتہ منتری منتری ہے ہمارے تھاور چند گہلوت اور گہلوت سے اشو گہلوت راجستان کے سی ایم ہے یعنی چیف منیسٹر نے یہ آپ کو پتائیے ساماجک نیائے اہم ادھیکاریتہ منترالے کی اور کون کون سے انیشیٹیو ہے آپ کو دیان رکھنا ہے ایک کوشن ابھیان چلایا تھا انہوں نے پوشن ابھیان ایک اسیم یوجنا ہے اسیم اسیم یوجنا بھی کس کی ہے یہ بھی ہے سامجک نئے امہ دکاریتہ منطرہ لے کی ایک ایپ لونچ کیا تھا انہوں نے سگم میں بھارت ایپ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ دیان رکھنا سگم میں بھارت ایپ یہ پوچھا جا سکتا ہے اگزام میں پھر بات کرتے ہیں اگلی نیوز کی یونیسکو کی ویشو دروار اسطلوں کی سوچی میں بھارت کے چھ اسطانوں کو شامل کر لیا گیا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے جب یونیسکو اپنی ویشو دروار گوشت کرتا ہے تو یوں ہی گوشت نہیں کر دیتا پہلے کوئی بھی کنٹری کوئی بھی دیش اپنے حساب سے کچھ اسطانوں کی سوچی بھیجتا ہے کہ دیکھو بھئی ہمارے ہاں پہ یہ ایمپورٹنٹ اسطان ہے آپ کو ان کو ویشو دروار گوشت کرنا چاہیے پھر یونیسکو کیا کرتا ہے اگر اس کو کچھ لگتا ہے تو ان اسطانوں کو وہ ایک سوچی میں شامل کرتا ہے لیکن یہ ہوتی ہے اے اسطھائی سوچی اور اس اے اسطھائی سوچی میں جو نام ہوتے ہیں ان جگہوں میں سے یونیسکو چنتا ہے ویشو دروار گوشت کرنے کے لیے پھر یونیسکو کیا کرتا ہے ویشو دروار گوشت کرتا ہے ٹھیک ہے تو بھارت کی جو چھ جگہیں ابھی یونیسکو کی سوچی میں شامل ہوئی ہے وہ اس اے اسطھائی سوچی میں شامل ہوئی ہے ویشو دروار ابھی نہیں بن گئی ہے اے اسطھائی سوچی میں شامل ہوئی ہے اور اس اے اسطھائی سوچی میں بھارت کی 42 اسطھان پہلے سے شامل تھے چھے اب جڑ گئے تو ٹوٹل کتنے اسطھان ہیں بھارت کے 48 اسطھان ہیں اس اے اسطھائی سوچی کے اندر بھارت کے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ان چھے اے اسطھائی سوچی میں شامل ہونے والی جگہوں کو دیکھ لیتے ہیں وارانس یعنی یوپی میں جو گنگا گھاٹ ہے تمیل نادو میں کانچی پورم کے مندیر ہیں مدی پردیش کے نرمدہ میں نرمدہ جو گھاٹ ہے اس کا بھیڑا گھاٹ اور لمیتا گھاٹ ہے اور مدی پردیش کا ہی ستپوڑا ٹائگر ریزلو ہے مہراشت کا مراتھا سیننے واسطو کلا ہے اور کرناٹک کا ہائر بینگال میگالیتھیک سائٹ ہے یہ چھے اسطھان ہیں اب ٹوٹل اس ہے اسٹھائی سوچی میں بھارت کے اٹھالیس اسطھان ہو چکے ہیں اگر یونیسکو کی یونیسکو یونیسکو کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے یونیسکو کا ہیڈکوارٹر پیریس میں ہے پیریس کہاں کی رازدانی ہے فرانس کی رازدانی ہے پیریس اور اس کے جو ڈائریکٹر جنرل کی بات کریں مہا ندیشک کی مہا ندیشک ہیں آندھرے اجولے آندھرے اجولے یہ چیزیں آپ کو جان میں رکھنی بھارت میں جو ویشو دھروار اسطھل ہیں یونیسکو کے ویشو دھروار اسطھل کتنے ہیں 38 ہیں 38 کیا تھا جیپور سیٹی 38 تھا جیپور شہر جیپور شہر کو شامل کیا گیا تھا 38 اس کے بعد کسی کو بھی ابھی تک شامل نہیں کیا گیا ہے پھر بات کریں آئی ایچ جی ایف کا دلی ورچول ملا ورچول ہی ہوا ہے دلی ملا آئی ایچ جی ایف کیا ہے آئی ایچ جی ایف ہے انڈین ہینڈی کرافٹ انڈین ہینڈی کرافٹ انڈ گفٹ فیر ملے کو کہتے ہیں نا گفٹ فیر تو انڈین ہینڈی کرافٹ انڈ گفٹ فیر کے دوارہ دلی میں ورچول ملا آئی ایچ جی کیا گیا دلی ورچول ملا اوکے کس سے سمبندیت ہے انڈی کرافٹ نام آگیا آپ کو پتا چلی گیا یہ ہست شلپ سے سمبندیت ملا ہے ہست شلپ سے سمبندیت اس کا ادھگاٹن کس نے کیا ادھگاٹن کرنے والے پرسن ہے روی کے پاسی روی کے پاسی ایک پرسنیلٹی ہیں имوس پرسنیلٹی ہین یہ ایپی سی اےچ کے چیئرمن ہیں ایپی سی اےچ کے چیئرمن ایپی سی اےچ کا فل فارم کیا ہے ایپی سی اےچ کا فل فارم ہے ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل ہفر ہنڈی کرافٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ پرموشن کاؤنسل فور ہینڈی کرافٹ تو یہ ہے اپی سی ایج کی چیئرمن روی کے پاس ہینے اوٹ گٹن کیا ہے دلی میں آجت ہوا ہے ہست شلپ ملا ہے اور انڈین ہینڈی کرافٹ گفٹ فیر کے دوارا یہ کیا کیا گیا ہے شروع کروایا گیا تھا آجتن اس کا کروایا گیا تھا کب سے کب تک یہ چلا ہے انیس سے تئیس مئی تک پھر بات کر دیں چکروات یاس کی آپ کو پتا ہے اوٹھنٹک نیوز میں اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا چکروات یاس کہاں پہ آیا بنگال کی خاڑی میں بیشن تبائی اس نے مچائی کافی لوگ بے گر ہوئے کچھ مرے بھی ہیں کچھ کیزویلٹیز بھی ہوئی ہیں تو یہ چکروات یاس اس کا نام کرن کس نے کیا تھا یہ سوال پوچھا جاتا ہے نام کرن کیا تھا اس کا اومان نے اومان نے اس سے پہلے ایک عرب ساغر میں آیا تھا آپ کو پتا ہے عرب ساغر میں تاوتے اس کو لکھتے توکتے ہیں تاوتے تاوتے کا نام کرن کیا تھا میامار نے میامار نے اب اس کے بعد جو بھی چکروات آئے گا چکروات چاہے کوئی سا بھی آئے کبھی بھی آئے اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام وں کا گلاب گلاب نام رکھا ہے پاکستان نے اور اس کے بعد جو بھی چکروات آئے گا اس کا نام آئے گا ہوگا شاہین اور شاہین نام ہے قطر کے دوارہ دیا ہوا ٹھیک ہے یہ ایڈوانس میں دیان رکھو کیونکہ اب موسم آ چکا ہے چکرواتوں کا تو چکروات اب آتے ہی رہیں گے پھر بات کریں وادسلے یوجنہ کی وادسلے یوجنہ کس نے شروع کی ہے یہ یوجنہ شروع کی ہے اتراخنڈ کے دوارہ اتراخنڈ کے سی ایم ہے تیرتھ سنگھ راوت تیرتھ سنگھ راوت اور کافی ٹائم سے بیبی رانی موری ہے یہاں کی گورنر بنی ہوئی ہے کیا ہے اگر کوئی بچہ اکیس ورش سے کم کا ہے اکیس ورش سے کم کے بالک بچے ہیں وہ انات ہو گئے ہیں کوویڈ کے قارن آپ کو پتا ہے ایسی یوجنہ بارس سرکار میں اور راج سرکاروں میں بہت زیادہ چل رہی ہے انات ہوئے بچوں کے لیے کیا ہے تین ہجار روپے پرتی ماہ تین ہجار روپے پرتی ماہ آپ کو پتا ہے کل بارس سرکار نے بھی گوشنا کی ہے جو ہمارا کوویڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں سے انات ہونے والے بچوں کو ساہیتہ ملے گی ان کے ایجوکیشن کا خرچ اٹھایا جائے گا اور اکیس سال کا ہونے پر ان کو دس لاکھ روپے کی ساہیتہ بھی دی جائے گی تو یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنے ہیں بارس سرکار کے دورہ نریندر موڈیس کے دورہ یہ کیا کیا گیا ہے گوشنا کی گئی ہے تو واصل لے اوزنا کے انترگیت اکیس سال سے کم کے بچوں کو انات بچوں کو جو کوویڈ کے قارن انات ہو گئے ہیں ان کو ہر مہینے تین ہجار روپے مسائیتہ دی جائے گی اس کے علاوہ موسٹ ایمپورٹنٹ رول یہ ہے پراہدان یہ ہے کہ جو سرکاری نوکریوں کے نوکرییں نکالی جائیں گی نا ان سرکاری نوکریوں میں پانچ پرتیشت آرکشن ملے گا ایسے بچوں کو ایسے انات بچوں کو ہے نا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اتراخنڈ کی بات کریں تو اتراخنڈ پولیس نے ابھی ایک مشن لونج کیا تھا مشن حوصلہ تو یہ دیان رکھنا ایمپورٹنٹ ہے پھر اتراخنڈ سرکار نے پریٹن کے وکاس کے لیے پریٹن کے وکاس کے لیے ایک پروگرام چلایا تھا ایک ابھیان چلایا تھا ہنڈرےڈ ڈیز ان ہیون ہیون کہتے ہیں جنت کو ہنڈرےڈ ڈیز ان ہیون یعنی جنت میں یا سورگ میں سو دن اور یہاں پہ انہوں نے ہیون کہا ہے اتراخنڈ کو تو یہ ابھیان پریٹن وکاس کے لیے بھی کس کے دوارہ چلایا گیا تھا اتراخنڈ سرکار کے دوارہ چلایا گیا ابھیان یہ ہے پھر بات کریں ون سٹوپ سینٹر کی ون سٹوپ سینٹر یوجنا کیا ہے دیکھیں یہ یوجنا شروع ہوئی تھی ایک اپریل دو ہجار پندرہ کو ہے نا اور اس یوجنا میں مہیلاؤں کو مہیلاؤں کو ہر پرکار کی مدد ایک ہی چھت کے نیچے دینے کا لکشے یا مہیا کرانے کا لکشے انہوں نے رکھا تھا ایک ہی جگہ پہ مہیلاؤں کو ہر پرکار کی اگر کوئی گھرلو انساء ہو رہی ہے تو اس کے لیے مدد چاہیے وکیل کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے سائیکیٹریسٹ کی ضرورت ہے کسی بھی طرح کی ضرورت ہے پولیس پولیس کی سرکشہ کی ضرورت ہے پولیس ویوستہ کی ضرورت ہے ہر طرح کی مدد مہیلاؤں کے لیے ایک ہی جگہ پہ ہو ایک ہی جگہ پہ مہیا کرائی جائے اس لیے ایک یوجنا شروع کی گئی تھی ایک اپریل دو ہجار پندرہ کو ون سٹوپ سینٹر یوجنا اس کے انترگت اس یوجنا کے انترگت کیا کیا جاتا ہے اس یوجنا کے انترگت دیش بھر کے اندر کیا کھولا جاتا ہے ون سٹوپ سینٹر کھولے جاتے ہیں ہے نا ون سٹوپ سینٹر اوپن کیے جاتے ہیں تو ون سٹوپ سینٹر کے دوارہ ابھی چھے سالوں میں دو جار پندرہ میں ہوا تھا دو جار پندرہ میں شروع ہی تھی اور دو جار اکیس ایک اپریل کو دو جار اکیس میں چھے سال ہو گئے چھے سالوں میں انہوں نے تین لاکھ مہیلاؤں کی مدد کر دی تین لاکھ مہیلاؤں کی مدد کی ہے تو یہ اچیومنٹ ہے اور ابھی یہ نیوز میں بنی ہوئی تھی بات اس لئے آپ کو بتانا ضروری تھا تو یہ ہے ون سٹوپ سینٹر یوجنا اور اس کا سنچالن کون کرتا ہے اس یوجنا کا سنچالن اس یوجنا کا سنچالن کرتا ہے ہمارا مہیلہ ایوام بال وکاس منترالے اور ہماری مہیلہ ایوام بال وکاس منتری کونے شریمتی اسمرتی زوبی نیرانی ہماری منتری ہیں وہ ہی ہماری ٹیکسٹائل منسٹر یعنی کپڑا منتری بھی وہ ہی ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اور ابھی چھ سال ہونے کے بعد ابھی کیا کرے گا یہ جو ہمارا مہیلہ ایوام بال وکاس منترالے یہ نو دیشوں میں نو دیشوں کے اندر بھی ون سٹوپ سینٹر اوپن کیے جائیں گے ٹھیک ہے ون سٹوپ سینٹر نو دیشوں میں کون کون سے وہ نو دیش ہیں نو دیش ہے سعودی عربیہ بہرین قویت اومان قویت ہے اومان ہے اس کے علاوہ قطر ہے پھر یو اے ای ہے یونیٹڈ عرب ایمیریٹس آسٹریلیا ہے اور کنیڈا ہے سنگاپورڈ ہو گئے ہوں گے نو دیکھو ان میں اب ون سٹوپ سینٹر مہیلاؤں کی مدد کے لیے کھولے جائیں گے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے آگے بات کریں یونگ وارئر ابھیان کی کوویڈ میں یوہوں کو کوویڈ سے لڑائی کے لیے تیار کرنا یہ ہے کبھیان شروع کس کے دعا کیا گیا ہے شروع کیا ہے ایک تو ہماری بھارت سرکار ہے یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی جسے ہم یونی سیف کہتے ہیں بچوں کے لیے کام کرتی ہے یونی سیف ہے اور ایک ہے یو وہ یو وہ کیا ہے یو وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فورم ہے ایک پلیٹ فورم ہے کس کا ہمارے کھیل منطرہ لے کا کھیل منطرہ لے کا ایک پلیٹ فورم ہے یو وہ تو بھارت سرکار یونیسیف اور یوہ کے دوارہ مل کے یہ ابھیان چلایا گیا ہے ینگ وارئر ابھیان کوویڈ نائنٹین سے یوہوں کو لڑنے میں آگے لانے کے لیے یہ ابھیان چلایا گیا ہے یونیسیف کا ہیڈکوارٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے نیو یورک میں ہے یونیسیف کا ہیڈکوارٹر نیو یورک امریکہ میں ہے اور ہمارے کھیل منتری کون ہے ہمارے کھیل منتری ہے کرن ریجیجو یہ ہمارے آیوش منتری بھی ہیں آیوش منتری پھر بات کریں بی وید یوگ بی ایٹ ہوم یعنی یوگا کے ساتھ رہو اور گھر پہ رہو یہ کیا ہے یہ ویبینار سریج ہے ویبینار سمجھتے ہونا آپ ایک دیکھو ہوتا ہے سیمینار سیمینار کیا ہوتا ہے ایک سبادار ہوتا ہے ایک آڈیٹوریوم ہوتا ہے جس میں سب لوگ ہی کٹے ہوتے ہیں اور سیمینار ہوتا ہے اینا آف لائن جیسے ہوتا ہے میٹنگ کی طرح ہے تو یہ ویبینار ہے آن لائن جو سیمینار ہوتا ہے اسے ہم ویبینار کہتے ہیں تو یہ ویبینار ہے پانچ ویبیناروں کی ایک شنکلہ ہے یعنی پانچ ویبینار ہوں گے اور ان پانچ ویبینار میں یوگا کے لیے آویر کیا جائے گا پانچ ویبیناروں کی شنکلہ ہوگی اس کا آیوجن کون کروائے گا اس کا آیوجن کروائے گا ہمارا آیوش منترالے اور آیوش منترالے ابھی ابھی میں نے بتایا آیوش منتری کو نے کرن ری جیجو ہے ہمارے آیوش منتری اب ایک ڈاؤٹ شاید آپ کو یہ رہا ہوگا کہ سر آپ ابھی تک تو آیوش منتری شریپد یسو نائک کو بتاتے تھے نہ تو سرکار چینج ہوئی نہ کوئی چناو ہوئے تو یہ منتری کیسے چینج ہو گئے تو منتری ایسے چینج ہو گئے جنوری میں شاید جنوری کی یہ بات ہے ہمارے جو آیوش منتری تھے کرن ری جی جو سوری شریپد یسو نائک ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک بینکر ایکسیڈنٹ ہوا ان میں انہوں نے اپنی دھرم پتنی کو بھی خو دیا اور ورطمان میں وہ کافی سیریز بیمار ہیں اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو اس لیے اب وہ منتری پت پہ نہیں ہیں اور آیوش منتری کا پت سنبھال رہے ہیں ہمارے کھیل منتری شری کرن ری جی جو ٹھیک ہے آپ کا ڈاؤٹ امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی نیوز پہ اگلی نیوز ہے مشن آکسیڈن سیلف ریلائنس یعنی آکسیڈن کے لیے خود کو آتم نربر بنانا ہے نا مشن آکسیڈن سیلف ریلائنس تو یہ کس نے شروع کیا ہے یہ شروع کیا ہے مہاراشت سرکار نے مہاراشت سرکار کا لقشے کیا ہے ابھی دیکھو مہاراشت کے اندر آکسیڈن کی جو اتپادن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تیرہ سو میٹریک ٹن ان کا ٹارگیٹ ہے اس کو تین ہزار میٹریک ٹن کرنا ہے اور اس طرح سے مہاراشت کیا ہو جائے گا سیلف ریلائنس ہو جائے گا آکسیڈن کے اتپادن کے اندر یعنی آتم نربر ہو جائے گا تو مہاراشت کے بارے میں یہ دھیانت نہیں ہے مہاراشت کا سروچ ناغرک سمان کیا ہے مہاراشت راجے کا سروچ ناغرک سمان جیسے بھارت کا سروچ ناغرک سمان کیا ہے بھارت مہاراشت کا ہے مہاراشت بھوشڑ مہاراشت بھوشڑ ابھی یہ آورڈ کس کو دیا گیا آپ کو پتہ ہے یہ آورڈ دیا گیا ہے آشا بھوشلے کو جو سنگر ہے نا لطا منگیشکر کی سسٹر ہے آشا بھوشلے ان کو دیا گیا ہے مہاراشت بھوشڑ آورڈ ان کو ابھی سمانت کیا گیا ہے اوکے پھر بات کرتے ہیں راجیش بنسل کی پک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں لکھا ہوا بھی ہے آر بی آئی انویشن ہب کے کیا بنے اپوینٹ ہوئے ہیں سی او یعنی ریزرو بینک کے انویشن ہب جو سنسائے ریزرو بینک کی جو انویشن کے شہطر میں کام کرتی ہے کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنایا جائے نئی چیزوں کے شہطر میں تو ریزرو بینک کے انویشن ہب کے سی ای او سی او کیا کہتے ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر مکھے کاریے کاری ادھیکاری بنائے گئے ہیں نیوکت کیے گئے ہیں راجیش بنسل یہ آپ کو چہرہ خوبصورت سا چہرہ نظر آ رہا ہے پھر بات کریں انکور یوجنا انکور یوجنا شروع کی گئی ہے مدی پردیش کے دوارہ اور انکور یوجنا کیا ہے دیکھو پیڑ لگانے کے لیے پروسان دینے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ مدی پردیش سے ہو اور آپ پیڑ لگاتے ہو پیڑ لگاتے ہو تو آپ کو سمانت کیا جائے گا آپ کو کیا کیا جائے گا سمانت کیسے کیا جائے گا ایک موبائل ایپ ہے ایک ایپ ہے وائیو دوت ایپ وائیو دوت ایپ آپ پیڑ لگائیے بیچ ڈالیے چھوٹا پودہ لگائیے اور لگانے کے بعد اس کے ساتھ میں فوٹو کھیچیے آپ اس ایپ پہ کیا کر دیجئے اپنا ریجسٹریشن کرا کے اپلوڈ کر دیں گے تو مدی پردیش کے جو مکھے منتری ہے شیوراج چوہان وہ آپ کو کیا کریں گے ان کے دوارہ آپ کو سمانت کیا جائے گا اور یہ جو پورسکار ملے گا مکھے منتری کے دوارہ یہ پورسکار ہوگا اس پورسکار کا نام ہوگا پران وائیو پورسکار سمجھ گئے پورا بات پوری بات سمجھ گئے انکور یوجنا کیا ہے کس طرح سے کام کرے گی مدی پردیش کی بات ہے مدی پردیش کا ایک راشتر پارک نیشنل پارک دیان رکھو کونو نیشنل پارک کونو نیشنل پارک میں افریقہ سے افریقہ مہدیب سے چیتہ لائے جائیں گے چیتہ لائے جائیں گے بھارت سے ویلپت ہو چکے ہیں چیتہ دیان رکھنا بھارت سے چیتہ ویلپت ہو چکے ہیں اور قریب 75 سال کے بعد اب بھارت میں واپس چیتہ آئیں گے اور وہ کہاں پہ آئیں گے سب سے پہلے مدی پردیش کے کونو نیشنل پارک میں چیتہ سب سے تیج دوڑنے والا جانور ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا پھر بات کرتے ہیں اگلی ایڈنگ کی ہماری نیشنل نیوز ہے چھتیس گرڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں کون پرشاند کمار مشرا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں شریف پرشاند کمار مشرا ہائی کورٹ ہے کہاں پہ تو یہ بیلاسپور میں ہے بیلاسپور چھتیس گرڈ کی رازدانی کیا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے چلو اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر بات کریں سبود کمار جیسوال کی سبود کمار جیسوال سی آئی ایس ایف کے مہا ندیشک تھے اب ان کو نیوپت کر دیا گیا ہے سی بی آئی کے نئے ندیشک کے طور پہ اور نیوپتی کون کرتا ہے نیوپتی کی ہے سپریم کورٹ کے دوارا ہے نا سپریم کورٹ کے دوارا نیوپتی کی گئی ہے سبود کمار جیسوال سی بی آئی کے نئے ندیشک بن گئے ہیں اب سی آئی ایس ایف کے کون بنے گا مہا ندیشک یہ دیکھنے والی بات ہوگی آگے جب بھی یہ نیوز آئے گی آپ کو اس سے انفارم کر دیا جائے گا گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں پھر بات کریں افریقہ وائلیٹس کی اس کی ایک پرجاتی ہے اور اس کا ویگیانک نام ہے ڈی ڈی مو کارپس ویکی فنکی ایک ویگیانک ہے ویکی فنک ان کے نام پہ یہ نام رکھا گیا ہے ڈی ڈی مو کارپس ویکی فنکی ٹھیک ہے کہاں پہ خوجا گیا ہے یہ اس کا نام کہ ہے افریقہ وائلیٹس یہ خوجا گیا ہے میزورم میں میزورم میں اور میزورم کی رازدانی ہے آئیزول ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر ہے ہماری ون دن پہل کی ون دن پہل کیا ہے دیکھئے یہ یوجنا ہے یہ پہلے ایک یہ شروع ہوئی تھی چوندہ اپریل یعنی بابا بھیم رہا انبیڑ کر جہنتی کے دن دو اجار اٹھارہ میں چوندہ اپریل دو اجار اٹھارہ میں شروع ہوئی تھی اور جو جنجاتیاں ہیں جنجاتیوں کی آپ کو پتہ ہے گجارہ کیسے ہوتا ہے پیڑ پودوں سے جو بھی سامان ان کو ملتا ہے اس سے ان کے آجیوی کا چلتی ہے تو پیڑوں سے جو بھی سامان ملتا ہے لکڑی کو چھوڑ کے دھیان رہے لکڑی پرابت کرنے کے لئے ہمیں پیڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے تو پیڑوں کو بینا کاٹیں ہمیں ان سے جو بھی ملتا ہے فروٹ فل جو بھی ہے اور بھی کچھ ہے نا ان سے بہت ساری جڑی بوٹیاں میں ملتی ہے جو بھی کچھ ملتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مائنر فوریسٹ پروڈیوز تو مائنر فوریسٹ پروڈیوز کے اوپر جندگی چلتی ہے جنجاتی ہے لوگوں کی تو بھارت سرکار کا جو ٹرائی فیڈ یعنی جنجاتی معاملوں کے منطرہ لے کے انتردت ایک سنستہ ہے ٹرائی فیڈ ٹرائی فیڈ کے دوارہ ون دن پہل شروع کی گئی تھی ان کی پروسیسنگ کرنے کے لیے یعنی ان سے بہتر چیزیں بنانے کے لیے جیسے آپ کیا کرتے ہو گیہوں سے بسکٹ بنا دیتے ہو تو یہ گیہوں کی پروسیسنگ ہو گئی ٹھیک ہے تو گیہوں سے آپ نے بسکٹ بنا دیا تو یہ کیا ہو گئی پروسیسنگ ہو گئی اس کی اسی طرح سے اس مائنر فوریسٹ پروڈیوس کو پروسیسنگ کے لیے یہ یوزنہ شروع کی گئی تھی تاکہ جن جاتی لوگوں کی آجی ویکہ کو بہتر کیا جاسے ان کے لائف اسٹائل کو بہتر کیا جاسے اس کے انترگت کیا کیا جاتا تھا جگہ جگہ پہ جہاں پہ جن جاتی ایریا ہے وہاں پہ ون دھن وکاس کیندر کھولے جاتے تھے ون دھن وکاس کیندر اب اس یوزنہ کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اس کا بہتر سنچالن کرنے کے لیے ٹرائی فیڈ اس کا سنچالن کون کر رہا تھا ٹرائی فیڈ اب ٹرائی فیڈ نے کیا کیا ہے نیتی آیوگ سے سمجھوتا کیا اور سمجھوتا کس لیے ان کو جن جاتی سمجھون کے لیے اس پہل میں کو بھارت کے سبھی آکانگشی جلوں میں لاغو کرنے کے لیے جتنے بھی جن جاتی شیطر ہے وہاں پہ اس پہل کو سب جگہ لاغو کیا جائے گا تاکہ ہر ایک پرسن کی ہر جن جاتی لوگوں کی آجیوی کا بہتر ہو سکے ٹھیک ہے تو وندن پہل کے بارے میں سمجھ گئے ہمارے جن جاتی معاملوں کے منتریکون ارجون منڈا ہیں کونے راجون کمار اپاد دیکش ہیں ٹرائی فیڈ کے ٹرائی فیڈ کے ڈائیریکٹر کونے منیجنگ ڈائیریکٹر ٹرائی فیڈ کے ڈائیریکٹر ہیں پراویر کرشنا پراویر کرشنا پراویر کرشنا یہ دیانت پھر بات کرتے ہیں سیبا کی سیبا کیا ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بریکش ووٹر ایکوہ کلچر بریکش ووٹر کھارے جل کو تو کھارے پانے کے شیطر میں ریسرچ کرنے کے لئے سیبا ہے ایکوہ کلچر کے مچھلی پالن کے لئے تو بریکش ووٹر ایکوہ کلچر یہ جو ایک سنستہ ہے اس سنستہ کے ویگیان کو نہیں یہ سنستہ ہے کہاں میں آپ کو بتاتا ہوں بروڈ سٹوک ات پادم بروڈ سٹوک اینڈ بیج ات پادم تقنیق ٹھیک ہے اس کو وکس کیا ہے اس کے ویگیان کو نہیں سیبا کے ویگیان کو نہیں کون سی مچھلی کے لئے مچھلی کا نام لکھ رہا ہوں میں مہنگ رو ریڈ سنیپر بہت مہنگی مچھلی ہے بہت ایمپورٹن مچھلی ہے مہنگو ریڈ سنیپر اس مچھلی کے ات پادن کو بہتر بنانے کے لئے بروڈ سٹوک اینڈ بیج ات پادن تقنیق کا وکاس کیا ہے کس نے سینٹرل انسٹیٹوٹ آف بریکش ووٹر ایکو کلچر کے مچھلی ات پادن میں آپ کو پتا ہو نا چاہیے پر پر بھارت میں تمیل نادو کا ہی ہے پھر بات کریں جی ایس ٹی ری فنڈ ڈیس پوزل ابھیان کا تو پندرہ سے اکتیس مئی تک ہمارا جو سی بی آئی سی سی بی آئی سی کیندری اے پرتیکش کر اور سی شلک بورڈ ٹھیک ہے سینٹرل بورڈ آف انڈ ڈائریک ٹیکس اینڈ کسٹمز تو یہ بورڈ ہے ہمارا سی بی آئی سی اس کے دوارہ شروع کیا گیا ہے جی ایس ٹی ری فنڈ ڈس پوزل ابھیان اور سی بی آئی سی کے ہمارے ادھیکش کون ہے سی بی آئی سی کے ادھیکش ایم اجید کمار ایم اجید کمار آگے بڑھتے ہیں آگے ہے میکی داتو باند دیکھ میکی داتو باند بن رہا ہے کاویری ندی پر کاویری ندی پر کہا پر کرنا ٹک میں اوکے کاویری ندی کرنا ٹک میں بن پریہورن وادی جو لوگ ہیں پریہورن سرنکشن کے لئے کام کرنے والے لوگوں نے مقدمہ کر دیا کہ اس باند کو بنانے سے پریہورن کو کافی زیادہ نقصان ہوگا تو یہ میکی داتو باند ابھی چرچاؤں میں آگیا ہے تو اگزام پوچھ لیا جائے گا ٹھیک ہے کاویری ندی پر کرناطق میں تو ہمارا جو نیشنل گرین ٹریبینل دیان رکھئے پریہورن سے سمبند سارے ماملے نیشنل دیکھتا ہے اگر یہ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے فیصلے کی خلاف آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جا سکتے ہو باقی یہ ٹریبینل ہے نیشنل گرین ٹریبینل راشتری ہے حرید پرادی کرن تو یہ بات آپ کو دیان رکھنی ہے اس نے کیا کیا ہے یہ دیکھنے کیلئے کیا واقعی میں نقصان زیادہ ہوگا اس کے لئے ایک پینل کا گٹھن کیا ہے ایک پینل کا گٹھن ٹھیک تو یہ بات آپ کو دیان رکھنی میکے لیا تھا ایک کام کروں گا آئی بٹن پہ آپ کلک کروگے نا تو یہ پہ اثنٹک نیوز کی پوری پلی لیسٹ آپ کو مل جائے گی اور آپ یہاں پہ اس پلی لیسٹ پہ جا کے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو پھر بات کریں مال دھاری کی مال دھاری یہ بنی گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں مال داری چروہ سمدھائے مال داری چروہ سمدھائے تو ابھی وکاس کے نام پہ میں نے کیا کہا وکاس کے نام پہ ہم پری ورن کو خاصا نقصان پہ رہے ہیں تو وکاس کے نام پہ لوگ جو بیلڈرز ہیں بڑے بڑے اس بنی کا کیا ہو رہا تھا اتھ کر من یعنی یہ ختم ہو رہے تھے اور یہاں پہ بڑی بڑی بیلڈنگ ہے فیکٹریز کمپنیز بننا شروع ہو گئی تو یہ مال داری لوگ پہنچ گئے NGT کہاں پہ نیشنل گرین ٹریبیونل راشتری حریت پرادی کرن اور NGT نے بنی کو بنی رہنے دو یہ ایک سینٹنس کہا تھا انہوں نے NGT نے جب یہ ڈیسیجن دیا ان کے لئے ان کے سپورٹ میں ان کے پکش میں تو انہوں نے یہ سینٹنس کہا تھا کہ بنی کو بنی رہنے دو تو یہ ابھی ہے مالداری آدیواسی چروعہ سمدائے ہے اس لئے یہ چرچہ دیکھ بنی گھاس کے میدان گجرات میں ہیسر گھٹا گھاس کے میدان کرناٹک میں ابھی یہ چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ کرناٹک سرکار ان گھاس کے میدانوں کو کنزرویشن ریزرو گوشت کرنا چاہ رہی تھی لیکن کرناٹک کی ہائی کوٹ نے بیچ میں ڈسٹرم نہیں کرنا پریاب بیسے ہیں بیسے ان کو بنے رہنے دو کچھ نہیں کرنا ہے کنزرویشن ریزرو گوشت نہیں کرنا کرناٹک آئی کوٹ نے بھی ان کو روک لگا دی ہے تو ہیسر گھٹا گھاس کے میدان بھی چرچہ میں بھی بھارت میں کچھ گھاس کے میدانوں کی بات کر لیتے جیسے آپ نے دیکھ لیا بنی کہاں پر ہیں بنی گجرات میں ہے گجرات کے گھاس کے میدان بنی ہیسر گھٹا آپ نے دیکھ لیا ہیسر گھٹا کرناٹک ہو گیا اس کے علاوہ بات کریں گے ہیسر گھٹا ہو گیا پھر سون مرگ اور گل مرگ سون مرگ اور گل مرگ کہاں جمہ گیا کہاں پہ کہتے ہیں گھاس کے میدان کو اترہ کھنڈ میں کہتے ہیں اور خجیار خجیار گھاس کے میدان کہاں پائے جاتے ہیں ایماشل پردیش میں ٹھیک ہے اور ہے ایک سرامتی 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 گھاس کے میدان یہ پائے جاتے ہیں ناغلینڈ میں بھارت میں کافی گھاس کے میدان ہے ہمارے کہاں پہ منی پور میں تو یہ امپورٹین گھاس کے میدان ہے اگزام میں پوچھ لیے جائیں گے پھر بات کریں آیوش کلینکل کیس ریپوزیٹری پورٹل آیوش کلینکل کیس ریپوزیٹری پورٹل یہ ایک آلائن پورٹل ہے اس کو لونج کس نے کیا ہے اس کو لونج کیا ہے ہمارے آیوش منترہ لینے آیوش منترہ لے کے دوارہ منتری آپ کو بتا دیا ہے یہ ہمارے کھیل منتری بھی ہیں پھر ایک کمپنی ہے آن لائن دواؤں کیوں بیچتی ہے آن لائن دواؤں کو گھر گھر پہنچ آتی ہے کون سی کمپنی ہے فارم ایزی فارم ایزی آن لائن دواؤں کمپنی ہے اس نے اپنی کمپیٹیٹر کو اپنی رائیول کو اپنی مطلب پڑتی ہوگی کو ایک کمپنی ہے دوسری میڈ لائیف میڈ لائیف بھی یہ کام کرتی تھی جو فارم ایزی کرتی لائیف فارم ایزی نے اس میڈ لائیف کو خرید لیا تو یہ بات آپ کو جیان رکھنی ہے فارم ایزی نے میڈ لائیف کو خرید لیا ہے ایک کمپنی آپ کو جیان رکھنی نیٹ میڈ یہ بھی دواؤں کی کمپنی تھی اس کو ریلائنس نے خرید لیا تھا ریلائنس نے پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی سمارٹ ونڈو کا میٹیریل انہوں نے کیا کیا ہے وکس کیا ہے کہ اگر آپ کے روم میں گرمی زیادہ ہے تو یہ سورج کی کرنوں کو اندر نہیں آنے دے گی تاکہ آپ کے روم میں اور زیادہ گرمی نہ بڑھے اگر آپ کے روم میں ٹھنڈ ہے تو پھر یہ کیا کرے گی سورج کی کرنوں کو زیادہ اندر آنے دے گی سمارٹ ہے نا سمارٹ ونڈو ہے زیادہ اندر آنے دے گی تاکہ آپ کے روم کی جو تھنڈ ہے وہ نورمل ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ سمارٹ ونڈو میٹیریل کس نے وکس کیا ہے اس کو وکس کیا ہے آئی آئی ٹی گوہ ہٹی کے دوارہ پھر بات کریں شی اس ایچ ایچ شی اس کو آف ہاپ اینڈ ایم پاور منٹ اس ایچ ایچ اس کو آف ہاپ اینڈ ایم پاور منٹ یہ شروع کیا ہے کس نے یہ شروع کیا ہے ٹاٹا کمیونکیشن نے کس کے لئے تو دیکھو شی کس کے لئے یوز کرتے ہم شی کرتے مہیلاؤں کے لئے اور ٹاٹا کیا ایک بزنس بزنس کمپنی بڑی کمپنی ہے تو ٹاٹا کمیونکیشن نے مہیلاؤں کو ادیمی بنانے کے لئے یہ شروع کیا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے سکول آف ہاپ اینڈ ایم پاور اوپیڈی پاورٹل کی سہت اوپیڈی پاورٹل شروع کیا ہے رکشہ منطرہ لے کے دوارہ اور رکشہ منطرہ لے کے دوارہ اس کا پورا نام کیا ہے اس کا پورا نام ہے سرویس سرویس ای ہیلتھ اسسسٹینٹ ای ہیلتھ اسسسٹینٹ اینڈ ٹیلی کنسلٹیشن اوپیڈی پاورٹل یہ اس کا پورا نام تو یہاں سے سمجھو ٹیلی کنسلٹیشن اور کس کے دوارہ رکشہ منطرہ لے کے دوارہ یعنی آرمی کے جو جو جوان ہیں بھارتی سینہ کے جو 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 ٹیلی کنسلٹیشن موبائل میں اس پاورٹل کے دوارہ ڈوکٹروں سے کنسلٹ کر پائیں گے ڈوکٹروں سے اپنی بیماری کے بارے میں جو بھی ان کو پروبلم ہوگی اس کے بارے میں جانکار ہی لے پائیں گے رکشہ منطرہ لینے کیا کیا ہے ہمارے کون ہیں راجنات سنگھ ہے ہمارے رکشہ منطری پھر بات کریں ایکویٹاس لگو ویت بینکی تو یہ اس لئے چرچہ میں ہے کیونکہ NRI جو نون ریزیڈنس انڈین ہیں NRI گراہ کو کے لیے ابھی دیکھو آپ پتہ ہے نا کوویڈ میں کوئی آ جا نہیں سکتا ہے بارت بارت سے کوئی بار نہیں مطلب فلائٹ چالو نہیں ہے تو NRI گراہ کو کے لیے آن لائن کھاتا کھولنے کی سویدہ یہ سویدہ دے دی ہے کس نے ایکویٹاس لگو ویت بینک نے اس سویدہ کو شروع کیا ہے تاکہ جو NRI لوگ ہیں وہ آن لائن اپنے کھاتے بینک میں کھلوا سکے ایکویٹاس لگو ویت بینک اچھا ایکویٹاس کے لیے بچت کھاتا اس کا نام ایوہ بچت کھاتا اور کس کے لیے مہیلاؤں کے لیے اس بچت کھاتے پہ کتنے پرتیشت بیاز دیتا ہے سات پرتیشت بیاز دیتا ہے اور اس بچت کھاتے کے لیے ایوہ کے لیے انہوں نے برانڈ ایمبیسیڈر آپ کو پتا ہے کس کو بنائے تھا برانڈ ایمبیسیڈر بنائے تھا سمرتی مندھانا کو ہاں وومن کرکیٹر ہے نا فیمیل کرکیٹر ہے انڈیا کی سمرتی مندھانا ان کو بنائے تھا برانڈ ایمبیسیڈر ایوہ بچت کھاتے کھاتے پھر بات کریں آکانکشا پورٹل آکانکشا پورٹل کیا ہے کرناٹک سرکار کے دوارہ اور کس لیے سی ایس آر سی ایس آر کیا ہوتا ہے کورپوریٹ سوشل ریسپونس بلیٹی دیکھئے جب کوئی بہت بڑی کمپنیا ہوتی ہے نا تو وہ ٹیکس تو پہ کرتی ہی ہیں ٹیکس پہ کرنے کے ساتھ ان کو کچھ پرتیشت جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کچھ پرتیشت ان کو ساماجک کاموں کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی ایس آر کورپوریٹ سوشل ریسپونس بلیٹی ہے نا نگمی ہے ساماجک اتردائی تو کورپوریٹ سوشل ریسپونس بلیٹی میں تو یہ کیا کرتی کمپنیا اس بات کے لیے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ جو کمپنیا ہیں وہ سی ایس آر دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور اگر دیتی ہیں تو کیا واقعی میں ان کو اس پیسے کو ساماجک کاموں میں لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے تو سی ایس آر گتی ویڈیو میں سی ایس آر گتی ویڈیو اوپر پاردرشیتہ پاردرشیتہ پردان کرنے کے لیے ایک پورٹل لونج کیا ہے کرناٹک کی سرکار نے اور وہ پورٹل ہے کونسا آکانگشا پورٹل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک دھیان رکھو کرناٹک سرکار کے ہی بارے میں آیوشمان بھارت کاریکرہ میں ہے نا آیوشمان بھارت کاریکرہ یہ ہمارے ہیلڈ سیکٹر سے ریلیٹیڈ کیندر سرکار کا کیا ہے کاریکرہ ہے اس کاریکرہ کے انترگیت ہم کیا کرتے ہیں سواستھ ایوام کلیان کیندر کھولتے ہیں کلیان کیندر ہم مطلب راجے سرکاریں کھولتی ہیں سواستھ ایوام کلیان کیندر تو دوہزار بیس اکیس میں دوہزار بیس اکیس کا جو ورش گجرا اس کے اندر سب سے جیادہ سواستھ ایوام کلیان کے اندر کھولنے والا راجے سر اشریش راجے کون سا بنا تھا کرناٹک بنا تھا یہ کرنٹ ایوز کی نیوز ہے پرانی نیوز نہیں یہ نئی نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان رکھنی آپ کو دوہ بیس اکیس میں سواستے ون کلیان کے اندروں کی ستھاپنا کرنے والا سر اشریش راج کرناٹک کون سی یوز نا کے انترگت آیش مان بھارت کاری کرم کے انترگت اکی پھر بات کرتے ہیں اگلی نیوز کی یونائیٹیڈ اویر کیا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہو موبائل ایپ ہے ایک طرح سے موبائل ٹیپ پلیٹکوم ہے یا موبائل ایپ ہے جبکہ یونائیٹیڈ نیشن ہے نا یو این اس کی ایک فورس ہوتی ہے پیس کیپنگ فورس جس ہم کیا کہہ سکتے شانتی رکشک پیس کیپنگ فورس شانتی رکشک ول تو یہ اس کی کوئی پرٹیکولر نہیں ہے ہر دیش کچھ کچھ اپنے سپاییوں کو آویلیبل کرا تا ہے اس پیس کیپن فورس کے اندر تو بھارت کے دوارہ ایک ایپ بنائی گیا ہے یونائیٹیڈ اویر یہ کیا کرے گا یو این او کے شانتی رکشکوں کو جس علاقے میں وہ تینات ہے بھئی جیسے چلتا رہتا ہے سیریا میں گرہ یود چلتا رہتا ہے اور دوسری جگہوں پہ خاص کر یہ پلسٹائن ہے اگر اپنی پیس کیپنگ فورس تینات کرتی ہے تو وہاں کے علاقے کے بارے میں پوری جانکاری رہے گی اس میں یونائیٹیڈ اویر میں یونائیٹیڈ اویر میں تو یہ کس کے لیے ہے یون او کے شانتی رکشکوں کے لیے اور جہاں پہ وہ تینات ہوں گے اس علاقے کے بارے میں ساری جانکاری رہے گی تاکہ ان کو کاریے کرنے میں آسانی ہو جائے تو یہ بھارت سرکار کے دوارہ لونج کیا گیا ہے یونائیٹیڈ اویر کس لیے لونج کیا ہے یہ میں نے آپ بتا دیا ہے پھر بات کریں سمارٹ کچن یوجنا تو سمارٹ کچن یوجنا کیرل کی سرکار دوارہ شروع کی جائے گی کب سے دس جولائی سے سمارٹ کچھ نہیں ہے دیکھو کیرل سرکار میں اگر کی گرہنیا اپنے کچن کو نیا کرنا چاہتی ہے ان کا رینویشن کرنا چاہتی ہے بہترین بنانا چاہتی ہے تو کیرل کی سرکار کیا دے گی انہیں لون دے دے گی پیسہ لے جاؤ اور اپنے کچن کو بہتر بنا لو تو کیرل کی سرکار لون دے دے گی تو یہ سمارٹ بن گئے ہیں ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کیرل کی جو ہیلتھ منسٹر ہے سواست منتری یہ کون بنی ابھی کیرل کی سواست منتری بنی ہے وینا جورج ان کا نام آپ کو دھیان میں رکھ ہے ابھی باوت منتری یعنی گارجین منسٹر اس کی نیوکتی کس نے کی ہے اسم سرکار کے دوارہ اس کی نیوکتی کی گئی ہے ان کا کیا کام ہوگا اسم سرکار کے دوارہ جو یوج نائے ہوگی جو پلاننگ ہوگی ان کو جمینی اس طرح پہ لاغو کرانے کے لیے یہ نیوکتی کی گئے ہیں ابھی باوت منتری آگے بڑھتے ہیں سوری جو ہمارا سیبی ہے سیکیورٹی ایک سینج بورڈ آف انڈیا اس کے دوارہ ایک نیا پد بنایا گیا ہے ایک نیا اپوینٹ کیا جائے گا فورنسک آڈیٹر کس کے لیے یہی کمپنیوں کے لیے سوچی بد کمپنیوں کے لیے سوچی بد کمپنیوں کے لیے فورنسک آڈیٹر کی نیوپتی کرے گا کون ہمارا سیبی سیبی مطلب سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا اوکے چیئرمن کون ہے سیبی کے سیبی کے چیئرمن اجی تیاغی اور ہیڈ کارٹر کار سیبی کا ممبئی میں پھر بات کریں سامنط کمار گویل اور ارون دگر سامنط کمار ارویند کمار پرمو کے انٹیلیجنس بیورو کے ان دونوں کا بھی کاریکال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ایک ورش کے لیے ان کا کاریکال بڑھا دیا گیا ہے پھر بات کریں کمپنی ہے اس کمپنی کو کون خرید لے گی اڈانی کی گرین انر جی جو کمپنی ہے اڈانی بھائی صاحب بہت خرید رہا ہے کبھی کسی پورٹ کو کبھی کس کو تو اڈانی گروپ کے دوارہ یہ پھر سے کمپنی کو خرید لیا گیا ہے اور کتنے میں خرید دے گا 3.5 ارب ڈالر 3.5 ڈالر پھر بات کرتے housing ڈاٹ کوم کی housing ڈاٹ کوم کی ایک ریپورٹ کی بات کریں housing ڈاٹ کوم آپ پتہ ہے online real estate کا business کرنے والی کیا ہے ایک کمپنی ہے housing ڈاٹ کوم نے بھارت میں سواستے کے بنیادی ڈاچے سے سمبندی تے ایک ریپورٹ پیش کی ہے اور اس میں بھارت کا سروش شہر کون سا ہے بھارت میں سب سے اچھا health care system کہا پہ ہے اس کے اکوڈنگ اس ریپورٹ کے اکوڈنگ لیکن دیکھو یہ پرائیویٹ کمپنی کی ریپورٹ ہے تو اس پہ بہت زیادہ بروس نہیں کریں گے اس کو بہت زیادہ authentic نہیں مان سکتے لیکن کیونکہ news تھڑ ہے بینگلور ممبئی کا اسطحان چوتھا ہے لیکن تین یاد رکھو خاص کر پہلا یاد رکھو کونے ہیں وہ last کون ہیں last ہمارا ڈلی ڈلی تو یہ آپ کو دیان دکھنے پھر بات کریں انتر راشتی سب مرین کی بل سسٹم کی ریلائنس کمپنی کے دورہ ریلائنس کے دورہ ان کا نرمان کیا جائے گا یا یہ کیبل بچھا ہی جائے گی کیبل سسٹم یعنی سمدر کے اندر تارے بچھا ہی جائے گی یعنی کس کے لیے فاسٹ انٹرنیٹ کے لیے فاسٹ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے لیے سمدر میں تارے بچھا ہی جائے دو روٹ ہوں گے اس کے اور یہ بھارت کا سب سے بڑا سسٹم ہوگا دو روٹ ہوں گے پہلا بھارت سے ایشیا پیسیفک یعنی یہ جو پیسیفک مطلب پرشاند ماس اگر ایشیا کا پرشاند ماس اگر سے لگنے والا جو ایریا ہے ایشیا پیسیفک جیسے یہ انڈونیشیا ہے اور باقی کی چیز ہے سنگاپور ان سب کو جوڑے گا اس کا نام رکھا گیا ہے آئی اے ایکس دوسرا ہے جو 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 بھارت کو اٹلی سے اس کا نام رکھا گیا ہے آئی ایکس اور اس کا نرمان کون کرے گا ریلائنس جیو کرے گی ریلائنس جیو کے دوارہ اس کا نرمان کیا جائے گا کس لیے واپس بتا رہوں فاس ٹیسٹ انٹرنیٹ کے لیے پھر بات کرتے ہیں آگے ہماری نیشنل نیوز ساری ختم ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کچھ پورس کاروں کی ایک انڈیکس کی بھی بات کریں گے انڈیکس کیا ہے سب سے پہلے خبر میں بڑھتے ہیں انڈیکس کی اس میں اکشے ارجا میں نوی کرنی ارجا میں تو کون سا دیش اس کو سب سے زیادہ آکرشت کرتا ہے تو اس میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تینوں ہم یاد رکھیں گے سب سے اٹرییکٹیو کنٹری ہوگا USA سب سے سیکنڈ اٹرییکٹیو کنٹری ہوگا چائنہ اور تھرڈ پہ ہوں گے ہم یعنی انڈیا تو انڈیا کی رنگ کیا ہے تھرڈ ہے اس انڈیکس کے اندر امپورٹنٹ ہے تینوں کنٹری آپ کو دھیان میں رکھنی ہے پھر بات کریں پھر 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 جین گوڈال کو ملا ہے انہوں نے مانوتہ کے لیے اور پریابرن کے لیے کافی کام کارت جیو ویویتہ پورسکار یہ کیرل کے شازی این ایم کو ملائے کہاں کے ہیں کون سی شرینی میں ملائے ان کو جو ملا ہے پالتو پرجاتیوں کے سررکشن کے لیے پالتو پرجاتیوں کے سررکشن کے لیے ویکتی گت شرینی میں دیکھ یہ ویکتی گت اور سن سن گت یعنی سن سن گت مطلب کسی سن ست کو ملے گا ویکتی گت مطلب کسی ویکتی کو ملے گا تو ویکتی گت شرینی میں پالتو پرجاتیوں کو بچانے کے لیے ویکتی گت شرینی میں شازی این ایم کو ملا ہے بھارت جیو ویویتہ پورسکار پھر ویکتی ویویتہ وڈ کے دوارہ اور پردیوگی کی ویکتی وڈ کے دوارہ کسکو دیا گیا 2021 کا راشتری پورسکار برید اپلای سائنس کو برید برید اپلای سائنس ایک ایک سنس تھا ہے ایک کمپنی ہے اس کو دیا گیا ہے برید اپلای سائنس کو راشتری پورسکار پرسکار کس کے دوارہ دیا جاتا ہے پہلی بات یہ اسپین سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے اسپین کے دوارہ کس شیطر میں دیا جاتا ہے یہ ساماجک ویجیان کے شیطر میں دیا جاتا ہے ساماجک ویجیان کی شرینی میں اور کس کو دیا گیا ہے امرت کمار سین بھارت کے نوبل پرسکار ویجیتہ امرت کمار سین کو دیا گیا ہے کیا پرنسز آف آسٹوریس پرسکار تو ان کو سامجھے انہوں نے گریبی کے اوپر بہترین کام کیا ہے گریبی کے اوپر انہوں نے بہتر کام کیا ہے ان کی کوئی دو بک آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے ایک بک ہے ان کی The Idea of Justice The Idea of Justice اور سیکنڈ بک ہے ان کی Development is freedom development is freedom یہ ہیں بہترین پرسنیلٹی ہیں نوبل پرسکار ہی جیتا ہے all over the world بہترین بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھا چکے ہیں تو بہت بڑا نامیں امرتے کمار سین بہت شاندار پرسنیلٹی ہیں پھر بات کریں روڈولف وی شنڈلر پرسکار کی اور یہ کس کو ملائے ڈاکٹر ڈی ناگیشور ریڈی کو یہ پرسکار پانے والے ڈاکٹر ڈی ناگیشور ریڈی پہلے بارتیے ہیں پرثم بھارتیے یہ آپ کو جان رکھنا ہے پھر بات کریں ایک انتراشتری اینی پرسکار دوزار بیس کی پروفیسر سی اے نا راؤ کو ملائے اوثنٹک نیوز میں کور کیا ہے آپ جرور دیکھ لیں اوثنٹک نیوز میں ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں انتراشتری اینی پرسکار کو کیا کہا جاتا ہے انتراشتری اینی پرسکار کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں اور وہ دوسرا نام کیا ہے ایک تو اس کو کہتے ہیں اینرڈی فرنٹیر اووڈ اینرڈی فرنٹیر اووڈ دوسرا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں نوبل آف اینرڈی اینرڈی کے فیلڈ میں ارجہ کے شطر میں نوبل پرسکار کہا جاتا ہے انتراشتری اینی پرسکار کو پھر بات کریں ورلڈ کوریوگرافی آورڈ اس کو کیا تا جاتا ہے اس کو کوریو آورڈ بھی کہا جاتا ہے کوریو آورڈ اور اس کو آسکر آف ڈانس بھی کہا جاتا ہے یعنی ڈانس کا آسکر یہ کس کو ملائے 2020 کا یہ سوریش مکند کو ملائے بھارت کے ہیں سوریش مکند ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری index and awards بھی قتم ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے sport news کی اور sport news کے بارے میں جانیں گے کیا رہی اس پورے سبتہ میں sport کی important خبریں تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلی news شروع کرتا ہے sports میں کیا ہے مہیلہ رگبی ویشو کپ 2021 کہاں پہ ہوگا دو جار اکیس دیکھیں اب بیسکلی دو جار اکیس میں ہونے والا تھا لیکن اب یہ دو جار بائیس میں ہوگا پہلی بات ٹھیک ہے ہوگا کہاں پہ ہوگا یہ نیوزی لینڈ میں یہ بات آپ کو دھیان رکھنے ہیں مہیلہ رگبی ویشو کپ 2022 میں ہوگا اب نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کی رازدانی آپ کو پتہ ہے ویلنگٹن ہے ویلنگٹن ہے نیوزی لینڈ کی رازدانی نیوزی لینڈ کے ایک پرسن آپ کو دھیان رکھنے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب تک یہ ہیں گریگ بارکلے یہ کیا ہیں آئی سی سی انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل کے چیئرمین ہے اور یہ کہاں کہ نیوزی لینڈ کے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنے نیوزی لینڈ میں کیا ہوگا دو ہزار بائیس میں جو وومین ورلڈ کپ ہوگا نا کرکیٹ کا وومین کرکیٹ ورلڈ کپ 2022 میں مہیلہوں کا کرکیٹ ورلڈ کپ یہ نیوزی لینڈ میں ہوگا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پھر بات کریں جنیوہ اوپن ٹینس یعنی جنیوہ اوپن 2021 میں پروش ایکل کا خطاب جیتا ہے کیس پر روڈ نے یہ کیس پر روڈ ہیں اوپرتے ہوئے ستارے ہیں ٹینس کے اور یہ کہاں کہ ہیں نوروے کے نوروے کی رازدہ نہیں اوسلو نوروے کی کرنسی ہے نورویجین کرون اوکے پھر بات کریں موحالی انٹرنیشنل ہوکی سٹیڈیم جو ہے پنجاب کا موحالی چنڈیگرڈ چنڈیگرڈ میں جو موحالی انٹرنیشنل ہوکی سٹیڈیم ہے اس کا نام بدل کر اب کیا کر دیا گیا یہ دھیان رکھنے آپ کو اولیمپین ہے یہ اولیمپین بلبیر سنگ سینئر انٹرنیشنل ہوکی سٹیڈیم اس کا نام کر دیا گیا ہے اوکے پھر بات کریں انتراشتیہ ہوکی مہا سنگ کی ایف آئی ایچ فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہوکی اس کے ادھیکش پھر سے بن گئے ہیں پہلے بھی کون تھے نرندر بطرہ تھے پھر سے کون بن گئے ہیں نرندر بطرہ بن گئے ہیں یہ بھارتی ہیں تو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے انتراشتیہ ہوکی مہا سنگ کے ادھیکش کون ہے نرندر بطرہ ایف آئی ایچ کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے آپ کو پتہ ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے لوزین میں لوزین کہاں پر ہے لوزین ہے سویڈزر لینڈ میں لوزین ہے سویڈزر لینڈ میں پھر بات کریں اگر ایف آئی ایچ میں ہی ایک اوورڈ ہوتا ہے انتراشتریہ ہوکی مہا سنگ پریسیڈنٹ اوورڈ پریسیڈنٹ اوورڈ یہ اوورڈ بھی ابھی ملا ہے انسان بھی کارتی کین پانڈین کو اوڈیسہ بھی بھی کارتی کین پانڈین جو اوڈیسہ کے سی ایم روڈیس کے سی ایم چیف مینسٹر کے نیجی سچشو ہے یہ اور انہوں نے کیس بھی کارتی کین پانڈین اوڈیسہ میں ہوتی بڑھا ہوتی دینے بہتخ کام کے ہیں آپ نوٹ کروگے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اڑیسہ حوکی میں بہترین پردرشن کر رہا ہے اڑیسہ میں حوکی کا سب سے بڑا بھارت کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بن رہا ہے سب سے بڑا آہ کی اسٹیڈیم بن رہا ہے راہور کے علامے اڑیسہ میں اڑیسہ میں حوکی کے ورلد کپ ہو رہا ہے آنے والا ورلد کپ بھی شاید اڑیسہ میں ہی ہونے والا ہے تو یہ سب کام ہوا ہے ان کا بھی کارتیکین پانڈین کے دوارا تو ان کو ملائے انتراشتی ہوکی مہا سنگ پریسیڈنٹ اوورڈ پھر اگر ہم بات کریں ہوکی انڈیا کی ہوکی انڈیا ہوکی انڈیا کے جیسے انتراشتی ہوکی مہا سنگ کے عدیقش کون ہے نرندر بطرا ویسے ہوکی انڈیا کے عدیقش کون ہے یہ نام آپ کو جرور دھیان رکھنا چاہیے یہ پرسنے گیانیندرو ننگو بام گیانیندرو ننگو بام اور یہ کہاں کے ہیں یہ مانیپور کے ہیں یہ مانیپور کے پرسن ہیں ان کا نام آپ کو جانت نہیں بھارت کی جو ہوکی ٹیم ہے اس کے کپتان کون ہے اس کے کپتان ہے منپریت سنگ منپریت سنگ ہے نا اور اوپ کپتان کون ہے اوپ کپتان دیکھئے کپتان کے آگے ہم نے کیا لگایا اوپ باقی سب ٹھیک ہے ویسے ہی کپتان دے منپریت سنگ تو اب ان کے آگے لگا دو ہر منپریت سنگ ہر منپریت سنگ ہے ہمارے اوپ کپتان اچھا ایک ایمپورٹنٹ نام آپ کو جان رکھنا ہے ہمارے جو کون ہیں گول کی پر گول کی پر کون ہے بھارت کی ہوکی ٹیم کے بھارت کی ہوکی ٹیم کے گول کے پر پی آر شریجیش پی آر شریجیش ان کو کیا کیا گیا ہے ابھی ایف آئی ایج کی یعنی فیڈریشن آف انٹرنیشنل فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہوکی کی ایتھلیٹ سمیتی میں ایتھلیٹ سمیتی میں دوبارہ چن لیا گیا ہے دوبارہ چنہ گیا ہے دیکھو اس کی ایف آئی ایج کی ایک ایتھلیٹ سمیتی ہوتی ہے یہ ایتھلیٹ سمیتی اس میں کھلاڑی چنے جاتے ہیں تو پی آر شریجیش کو پہلے یہ تھے اب دوبارہ اس میں چن لیا گیا ہے کون ہے بھارت کی بھارتی ہے اوکی ٹیم کے گول کی پر ہیں پی آر شریجیش تو اتنی باتیں آپ کو دیان رکھنی ہے ہوکی کے بارے میں اوکی ہوکی سٹیڈیم کا نام محالی کے ہوکی سٹیڈیم کا نام چینج کر کے بلبیر سنگ جی کے نام پہ رکھی دیا گیا ہے تو یہ بھی دیان رکھنا ہے پھر بات کریں ایمیلیا روماغنا اوپن کی ایمیلیا روماغنا اوپن ٹینس کا اوپن ہے اس میں مہیلہ ایکل کا خطاب جیتا ہے کوکو گوف نے کوکو گوف امریکہ کی کھلاڑی ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آرہی ہیں ٹروفی کو چومتے ہوئے صرف سترہ سال کی کھلاڑی ہیں یہ صرف سترہ سال کی مہیلہ ہیں مہیلہ ہیں اور انہوں نے مہیلہ ایکل کتاب جیتا ہے ایمیلیا روماغنا اوپن میں کوکو گوف نے اور یہ امریکہ کی ہیں ان کے بارے میں دھیان رکھنا ہے اوبرتی ہوئی بہترین کھلاڑی یہ ہیں پھر بات کریں ہم بات کریں گے اسپورٹس کی اسپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو فیفا انڈر نائنٹین مہیلہ ویشو کپ انڈر نائنٹین کا فوٹ بول فیفا کا انڈر نائنٹین مہیلہ ویشو کپ کہاں پہ ہوگا یہ ہونے والا ہے ہمارے بھارت میں کب ہوگا بھارت میں ہوگا گیارہ سے تیس اکٹوبر گیارہ سے تیس اکٹوبر دو جار بائیس کے اندر ٹھیک ہے ہی اگر پروشوں کی بات کریں کہ پروشوں کا فیفا انڈر سیونٹین کہاں پہ ہوگا تو پروشوں کا فیفا انڈر سیونٹین ہوگا پیرو میں ٹھیک ہے صرف فیفا ورلڈ کپ کی بات کریں فیفا جو نارمل ٹیموں کا ورلڈ کپ ہوتا ہے نا وہ تو مین فیفا مین کی اگر بات کی جائے تو مین کا ہوگا کتر میں کب دو جار بائیس وومین وومین کب ہوگا اور کہاں ہوگا وومین کا ہوگا آسٹریلیا میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ دو دیشوں میں ہوگا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں ہوگا وومین فیفا ورلڈ کپ یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے فیفا کی اگر ہم بات کریں تو فیفا کا ایڈ کوارٹر ہے زیورک میں زیورک زیورک کہاں پر ہے سویڈزرلینڈ میں ہے زیورک اور اس کے پریسیڈنٹ کی اس کے ادھیکش کی بات کریں فیفا کے ادھیکش کون ہیں فیفا کے ادھیکش جیانی انفینٹینو جیانی انفینٹینو جیانی انفینٹینو اٹلی کے ہیں اٹلی اوکے پھر بات کریں مونیکو گرام پری گرام پری میں نے آپ کو بتایا فورمولا ون ریس کار جو ہوتی ہے اس کی ریس ہوتی ہے اور اس میں اب جیتا ہے میکس ویرسٹاپن کہاں کہ ہلاڑی ہے نیدرلینڈ کے میکس ویرسٹاپن اور یہ اکثر کیا ہوتا ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ رہتے ہیں اکثر جی جاتے ہیں لویس ہیمیلٹن لویس ہیمیلٹن کا نام آپ نے سنا ہوگا لویس ہیمیلٹن اکثر گرام پری جیتتے ہیں لیکن مونیکو گرام پری کس نے جیت لیا میکس ویرسٹاپن نے جیت لیا اور لویس ہیمیلٹن رہے سیکنڈ تو پھر یہ ہوا ہے اس سال شاید پہلی بار یہ ہوا ہے کہ لویس ہیمیلٹن سیکنڈ رہے اور میکس ویرسٹاپن نے ان کو مات دے دی پھر بات کریں لا لیگہ دو جار بیس اکیس کی لا لیگہ جو فوٹبول ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہ کس نے جیتا وہ جیتا ہے ایٹلیٹی کو میڈریڈ فوٹبول کلب نے ایٹلیٹی کو میڈریڈ فوٹبول کلب اکی اس نے جیتا ہے لا لیگہ دو جار بیس اکیس اگلی بات کرتے ہیں بیڈمنٹن ویشو مہا سنگ پریشد کی بیڈمنٹن ویشو مہا سنگ پریشد چرچاؤں میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے ابھی ایک صدسے کو چنا ہے اور یہ صدسے کون ہے ہیمنتہ بیسو سرما نام سنا سنا لگ رہے ہیں پتہ ہے نا آپ کو ہیمنتہ بیسو مکھے منتری ہیں تو بیڈمنٹن ویشو پریشد نے اہمنتہ ویشو شرما کو اپنی پریشد کا میمبر چنائے دو جار اکیس سے دو جار پچیس تک صدس سے چنائے اس لیے چنائے کیا کہ یہ اسم کے سیئے میں نہیں اس لیے نہیں چنائے ان کو اس لیے چنائے کیونکہ یہ جو بھارتی بیڈمنٹن فیڈریشن ہیں بھارتی بیڈمنٹن فیڈریشن بھارتی بیڈمنٹن فیڈریشن کے ادھیکش ہیں ہمنتہ ویشو سرما اس لیے ان کو بیڈمنٹن ویشو مہا سنگ کے دو جار اکیس سے پچیس تک کے لیے پریشد کا سب سے چنا گیا ہے ٹھیک ہیڈگوارٹر کا ہے بیڈبلو ایف کا ہیڈگوارٹر ہے کوالا لمپور میں کوالا لمپور کوالا لمپور ملیشیا کی رازدھانی ہے اور ملیشیا کی کرنسی کی رنگٹ ملیشیا ملیشیا کی جو سنسج اس کو کہا جاتا ہے مجلس ٹھیک ہے اور اس کے پریسیڈنٹ کون ہے اس کے پریسیڈنٹ ہے پول ایرک ہیر پول ایرک ہیر پھر بات کریں لیون اوپن دو جار اکیس کی اس میں پروش ایکل کا کتاب کس نے جیتا اسٹیفانوس ست سپاس نے جیتا ہے اور اسٹیفانوس کہاں کہ ہیں اسٹیفانوس ہیں گریس کے کھلاڑی گریس کو میونان بھی کہتے ہیں اور گریس کی رازدانی ہے ایتھینس سب سے پہلا اولمپک ایتھینس میں ہی ہوا تھا آپ کو دھیان ہونا چاہیے پھر ایک کھلاڑی کی بات کریں سامی خیدیرہ سامی خیدیرہ فٹبول کھلاڑی ہیں جرمن کے ہیں اور انہوں نے ابھی سنیاز کی گوشنا کر دی ہے سنیاز کی گوشنا یعنی انہوں نے فٹبول سے کیا کر دیا سنیاز لے لیا ہے کہاں کہیں جرمنی کے فٹبول کھلاڑی جرمنی کی رازدانی ہے برلین پھر بات کریں آگے ایشیا کپ ٹی ٹوانٹی این اسٹیت کال تک استغیت کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ایشیا کپ ہونے برلنکا میں ہوگا لیکن یہ ابھی نشتیت کال تک اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس تھگیت کر دیا گیا پتا نہیں ہے کب تک یہ ہو گا پھر بات کریں بوائیڈ رینڈین کی کون کرکیٹر ہیں اور انہوں نے سنیاز لے لیا لیکن یہ ایمپورٹنٹ کس لیے بوائیڈ رینڈین جو ہیں یہ ایسے کھلاڑی ہیں جو دو دیشوں کے لیے کرکیٹ کھلے ہیں انہوں نے دو دیشوں کے لیے ایک تو انگلینڈ کے لیے اور انگلینڈ کے بعد آئیر لینڈ کے لیے انہوں نے کرکیٹ کھلائے حالانکہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دو دیشوں کے لیے کرکیٹ کھلائے لیکن بوائیڈ رینڈین ویشو کے ایک ماتر ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی تینوں کے تینوں فورمیٹ میں دونوں دیشوں کے لیے کھلائے ایسے ایک ماتر کھلاڑی ہیں ویشو کے انگلینڈ کے لیے بھی انہوں نے ٹی آئی اور ٹی ٹونٹی کھلائیں آئی لینڈ کے لیے بھی نام پتہ ہونا چاہیے کرکیٹر ہیں انہوں نے سنیاز کی گوشنا کر دی ہیں پھر ایک گولفر ہیں گولف آپ سب جانتے ہوں گے پی جی اے چیمپیونشپ ہوتی ہے گولف میں تو پی جی اے چیمپیونشپ کو جیتنے والے سب سے عمر دراج بیتی بن گئے ہیں گولفر بن گئے ہیں فیل مکیل سن پچاس ورش کے ہیں اور یہ ساؤت افریقہ کے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کریں گے کچھ books اور authors کی سب سے پہلی بک سچ کہوں تو کیا ہے یہ اوٹو بائیو گرافی ہے بولی ووڈ ایکٹری نینہ گوپتا کی یہ آپ کو نظر آرہی ہے نینہ گوپتا یہ ان کی book cover page ہے سچ کہوں تو پھر ایک book ہے india and asian geopolitics the past present یہ کتاب لکھی ہے شیو شنکر مینا نے شیو شنکر مینا شیو شنکر مینا بھارت کے پور راشتری سرکش سلاکار رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا نام آپ کو دیان رکھنا ہے بھارت کے پور راشتری سرکش سلاکار ورطمان میں بھارت کے راشتری سرکش سلاکار ورطمان میں ہے اجیت ڈوبال آپ کو ایک پرسن یاد جن کا نام ہے ڈاکٹر موید و یوسف ہم نے cover کیا ہوا ہے پچھلے سیشن میں یہ پاکستان کے نئے راشتری سرکش سلاکار بنے ہیں اور ان کی ایک بک میں نے آپ کو بتائی تھی بک آپ یاد رکھو بروکر رکھو بروکر پیس پورا نام کے بروکر رکھو پیس یو ایس کرائیس مینیجمنٹ ساؤت ایشیا تو ڈاکٹر موید و یوسف بھارت سوری پاکستان کے کیا ہیں راشتری سرکش سلاکار ان کا نام آپ کو جان رکھنا ہے پھر بات کریں دا سپریچول سی ایو یہ بک لکھے ایس پرکاش نے ایک بک سیون لیسن پروم ایوریسٹ ایوریسٹ سے سیکھے گئے سات سوال ایوریسٹ سے میں نے کیا سات ادھائے سیکھے یہ بک لکھے آدھتے گپتہ نے یہ بک آپ نظر آ رہی ایک ایمپورٹنٹ بک ہے نہرو طبت اینڈ چائنہ یہ بک لکھے آتار سنگ بسن کے دوارہ پھر بات کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ بک اتنی ہی تھی ہمارے اس ویک میں اب بات کرتے ہیں کچھ اوبیچوریز کی یعنی ندھن کی کچھ فیمس پرسنیلٹیز کا ندھن ہوئے اس دوران تو ان سب کی بھی بات کرتے ہیں انہیں بھی شردان جلی ارپیت کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے بات سندرلال بہو گنا کی ہماری سب سے پہلی اوثنٹک نیوز انہی پہ تھی انہی کو کور کیا گیا تا چپ کو اندولن کے نیتر کرتا اترہ کھنڈ کے یہ تھے تو آپ کو چیزیں پتا ہے پھر بات کریں لی ایوانس کی امریکا کے تھے اور یہ ایک دھاوک تھے چار سو میٹر کی دور دوڑتے تھے چار سو میٹر ریس کے دھاوک تھے سپرنٹر اور یہ اولمپک میں گولڈ میڈل ویجیتا تھے گولڈ میڈل ویجیتا کہاں پہ اولمپک میں دھیان رکھنا ہے پھر ایک پرسن اور چلے گئے ہمیں چھوڑ کے جوتی کرشنا راشتری سرکشا گارڈ جو اسے آپ نیشنل سیکیورٹی گارڈ نیشنل جو ممبئی پہ چھبیس گیار ہملا ہوا تھا نا دو جار آٹھ میں اس وقت جو راشتری سرکشا گارڈ کے مہا نیدیش کون تھے جوتی کرشنا دت تھے یہ کب سے کب تک رہے یہ دو جار چھے سے دو جار نو تک نس جی کے مہا نیدیش رہے ہیں تو اسی دوران دو جار آٹھ میں وہ عملہ ہوا تھا تو یہ تھے جوتی کرشنا دت ان کا بھی حال ہی میں نیدھن ہو گیا جگنات پہاڑی یہ راجستان کے راجستان کے پورو سی ایم رہے تے پورو سو اسی سے اکیانسی تک یہ راجستان کے سی ایم رہے تھے جگنات پہاڑیا اس کے علاوہ یہ گورنر بھی رہے ہریانہ اور بحار کے گورنر بھی یہ رہے تھے چمنلال گپتہ یہ بی جے پی کے تھے اور یہ ادھمپور جمہو کشمیر میں ادھمپور سے تین بار سان ست بھی رہے اور یہ پورو کینڈری منتری بھی رہے تھے تو بی جے پی کے پرسنلٹی تھی چمن لال گپتہ ان کے بارے میں بھی آپ دھیان رکھ نا ہے ادھمپور جمہو کشمیر جمہو کشمیر سے سان ست رہے پھر ندن ہوا ویجے پاٹل جن کو لکشمن کے نام سے جانا جاتا تھا دو لوگ تھے یہ سنگیت دیتے تھے فلموں میں رام لکشمن کے نام سے لیکن ان کے نام الگ تھے جیسے لکشمن کا نام ہے ویجے پاٹل یہ سنگیت کار تھے ان کا ندن ہو گیا آپ نے سنائے میں پیار کیا سنگیت سنائے میں پیار کیا اور ہم آپ کے ہیں کون تو ان فلموں میں جو سنگیت دیا ہوا ہے ہم آپ کے ہیں کون سلمان خان کی فلم میں دو نا تو ان فلموں میں انہی کا سنگیت دیا ہوا ہے پھر بات کریں شکتی مجومدار بھارت کے فیمس مکے باز تھے شکتی مجومدار کا بھی ندن ہو گیا انیس سو بھاگ لینا ہی بڑی بات ہوتی ہے ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا شکتی مجومدار کون تھے مکے باز پھر بات کریں ڈاکٹر شری کمار بنر جی پرمانو ارزا آیوگ کے پورو چیئر من تھے پرمانو ارزا آیوگ کے پورو چیئر من دوکٹر شری کمار بنر جی ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا ورطمان میں کون ہیں پرمانو ارزا آیوگ کے چیئر من یہ ہیں کم لیش نیل کنٹ ویاس ورطمان میں بھی دھیان رکھ آپ کے کون کیا ہے پترکار رہے راج کمار کے سوانی میں نے جو بلوگ وغیرہ کافی پڑے بھی ہیں کافی بہتر لکھتے تھے راج کمار کے سوانی پترکار ہیں اور ان کا بھی حالی میں بہتر سال کے عمر میں ندھن ہو گیا اوپی بھاردواج مکہ باجی کے لیے بھارت کا پہلا درونا چاری پرست کس کے لیے ملا تھا مکہ باجی کے لیے کوچ تھے درونا چاری پرست کوچ کو ملتا ہے تو مکہ باجی میں درونا چاری پرست جیتا تھا اوپی بھاردواج نے ان کا بھی حال ہی میں ندھن ہو گیا پھر ہم آ چکے ہیں دو گھنٹے اور دو منٹ کے آپ کی ویڈیو ہو چکے اتنے میں جو امید بھی تھی کیونکہ زیادہ کونٹینڈ تھا کمپرومائز ہم کر نہیں سکتے یہ چیزیں بتانی ہے وہ بتانی ضروری ہیں پھر بات کرتے ہیں یوان لونگ پنگ کی ان کا ندن ہو گیا یہ چین کے ویکتی تھے لیکن یہ ایک فیموس پرسنیلٹی تھے ان کو جاننا ہے ان کو کہا جاتا تھا فادر آف ہائی رائس ہائی بریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے دو قسموں کو اچھے گن لے ایک بہترین قسموں بنا دی نا تو فادر آف ہائی بریڈ رائس کہتے ہیں یوان لونگ پنگ کو چین کے تھے ان کو ان کی ابھی دیہان تو گیا ان کا ندن ہو گیا اور ان کو ایک award ملا تھا famous award world food prize world food prize 2004 میں ملا تھے تو ان کا بھی نام آپ کو دھیان رکھ نا ہے ایرک کارلے امریکہ کے لیخ تھے بچوں کے لیے کتابیں لکھا کرتے تھے ان کا بھی ندن ہو گیا بچوں کے لیے یہ لکھتے تھے اور ان کے ایک famous book ہے the very the very hungry caterpillar the very hungry caterpillar caterpillar کسے کہتے جو تتلی کا بچہ ہوتا چھوٹا اسے کہتے caterpillar تو the very hungry caterpillar ان کی best book ہے کروڑو پڑتی ہے اس کی بکی تھی اور ایرک کارلے ان کا ندن ہو چکا ہے کرنل پنجاب سنگھ کا ندن ہو گیا آپ کو پتا ہے 1971 میں بھارت پاکستان کا ید ہوا تھا تو بھارت اور پاکستان کے ید کے اندر لڑائی ہوئی تھی پنج کی لڑائی پاکستان چارہ تھا پنج پر جمہ کشمیر والے ایریا پر کبجہ کرنا تو اس لڑائی میں مہت پون بھاگی داری نبھائی تھی بھومی مہا ویر چکر سے ان کو سمانت کیا جا چکا تھا اور 1971 کی پنج کی لڑائی کے ہیرو تھے تو ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا کرنل پنج سنگ اس دورے سوامی کا ندن ہو گیا یہ سوطنتر تا سنانی تھے اور سما سے بھی انہوں نے 1942 میں جو بھارت چھوڑو اندولن ہوا تھا اس میں بھاگ لیا تھا اس میں سکریے تھے اور قریب 18 مہینے تک اس اندولن کے وجہ سے جیل میں بھی رہے تو ان کا بھی حالی میں ندن ہو گیا اس دورے سوامی ان کا ندن ہو گیا یہ دخانت ان کا ہو چکا ہے تو یہ سیشن یہی رکھیں گے دو گھنٹ اور پانک منٹ کا سیشن رہا اتنی امید تھی کہ لگ بھگ پورے ہفتے کا کرنٹ افیرز اور یہ تو قریب دس دن کا کرنٹ افیرز تھا اس لئے ہمیں دو گھنٹ لگے تو دو ڈیڑھ سے دو گھنٹ کا ہمارا ٹارگیٹ رہے گا کہ اس ٹارگیٹ کے دوران ہم پورے ایک ہفتے کا بہترین کرنٹ افیرز بہترین انداز میں پڑھ لیں گے اور اپنی اس تھی کو مجبوط کر لیں گے باقی کے جو ہفتے کے چھے دن ہیں جو دوسرا کونٹ پڑھنے میں ٹائم لگئیے اور اپنی تیاری کو بہتر بنائیے کچھ کونٹ ہم سے چاہیے تو جرور بتائیں ہم آپ کے لئے پروائیڈ کرائیں گے بہت جلدی ہم نئی چیزیں لے کے آنے والے بھی ہیں آپ پسند بھی آئے گی اور اس سیشن کا ٹیسٹ آپ کو نیکسٹ سنڈے کو ہوگا ایک سیشن لیا جائے گا آدل سیفی سر کے دوارہ اس سیشن سے جو بھی سوال بنیں گے جتنے بھی سیشن بنیں گے سارے اسی سے بنیں گے قریب ساٹھ سے ستر سیشن سیشن رہے گا ایک سے ڈیرھ گھنٹے سیشن رہے گا تو اپنے ریویزن کے لئے اور اپنی سیشن کو مضبوط کرنے کے لئے وہ سیشن جرور لگائے ریویزن ہو جائے گا سیشن مضبوط ہوگی تو آج کا یہ سیشن یہی رکھیں گے اگلے سنڈے تک ملتے رہیں کو ایکسن ملتے رہیں چھوڑ کہ کہیں نہیں جانے والے جب تک آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہم آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں شکیل احمد اپنے شبدوں کو یہی ویرام دیتا ہوں Thank you very much